آپ لوگ اس سے پہلے اس سے پچھلے والے جو ویڈیو تھا اس ویڈیو میں ہم نے یہ سیکھا تھا کہ یہ جو تھیم ہے آن مال شاپ کے نام سے جس تھیم کے مدد سے ہم علی بابا فلپ کارڈ ایمازون اس ٹائپ کی ویب سائٹ ہم بنا سکتے ہیں اس طرح سے ای بے اس طرح ہم ایک بہت بڑا مارکٹ پلیس بنا سکتے ہیں جو بلکل مورڈن ہیں اور یہ ملٹی وینڈر کے تھیم ہیں آپ اس میں تھیم کو یوز کر کے آپ ملٹی وینڈر پلس سنگل وینڈر دونوں چیزیں بنا سکتے ہیں جیسے اس میں میں نے آپ کو بتایا تھا کہ اس سے پہلے کہ آپ مارکٹ پلیس لکلائک جیسے علی بابا ہے آپ کا ایمازون ہے ای بے ہے اور اس طرح سے فلپ کارڈ ہو گئے رہے ہیں اس طرح کہ اگر آپ کا اپلیکیشن بنانی ہوں ویب سائٹ بنانی ہوں تو اس خوبصورت سے تھیم کی مدد سے کیسے آپ ورڈ پلیس کے ایکوڈنگ آپ بنا سکتے ہیں تو اس سے پہلے والے ویڈیو میں ہم نے یہ دیکھا تھا اس کے فیچرز کے بارے میں اس کے فانکشنالٹی کے بارے میں آج ہم اس ویڈیو کے اندر پریکٹیکل دیکھیں گے کہ اس طرح کی جو ویب سائٹ ہے کس طریقے سے کوکلی ہم بنا سکتے ہیں بلکل ایزی سٹیپ کے ساتھ میں آپ کو ون بے ون ساری چیزیں بتاؤں گا اے ٹو زیٹ ساری چیزیں بتاؤں گا آپ ویڈیو مس مت کیجئے گا اس میں کہ سب کچھ یہاں پہ اس طرح سے دکھ رہا ہے یہ سب کچھ م پارمیٹر پہ بیٹھے رہیں گے تو آپ بلکل سیف رہیں گے جی ہاں اگر آپ اس دوران بھی آپ چاہتے ہیں کہ آپ اپنا آن لائن بزنس سٹارٹ کریں تو اس کے لئے کیپیٹل ٹیکنولوجی آپ کو زبردست آفر دے رہا ہے کہ یہاں پہ آپ کو آن لائن بزنس سٹارٹ کرنے کے لئے ساری چیزیں اے ٹو زیٹ ایویلیو ہے ٹھیک اب بزنس سٹ اپ کرنے سے لے کر پروموشن کرنے تک پھر دیر کس بات کی آج ہی بک کیجئے اور پہلے آئیے پہلے پائیے کا حصہ بنیے میں آپ کو اے ٹو زیٹ میں کر کے دکھاؤں گا آپ کو جہے کس طرح ان طریقے سے ہم اس کو ڈیزائن کرتے ہیں ہاں اس میں دو آپشنز ہیں ایک آپشن ایزی آپشن ہے تو میں آپ کو سب سے پہلے ایزی آپشن دکھاؤں گا اس کے بعد اس کا کسٹمائزیشن آپشن ہے وہ آپ کسٹمائزیشن آپشن دکھاؤں گا ٹھیک ہے تو اس کے لئے ہمیں جو لاسٹ ٹائم میں ہم نے بات کی تھی کہ کسی بھی ویبسائٹ بنانے کے لئے آپ کو دو چیزوں کی ریکوائرمنٹ ہوتی ہے ایک آپ کی ڈامین کی دوسری ہوسٹنگ کی دو چیزوں کی ریکوائرمنٹ ہے جیسے پہلے میں نے آپ کو بتایا تھا تو میں نے آپ کو یہ بھی بتایا تھا کہ آپ ہوسٹنگ کہاں سے لیں گے اے ٹو ہوسٹ یہ جو بیسٹ ہوسٹنگ ہے اگر آپ زیادہ جانکارے لینا چاہتے ہیں اس سے پیچھلے والے ویڈیو کی تو آپ یوٹیوب میں جا کے آپ اپنے پیچھلے والے ویڈیو کو آپ دیکھ سکتے ہیں میں وہ بھی کہ ویڈیو کے نیچے ڈسکرپشن میں لنک دے دوں گا آپ آرام سے اس کو دیکھ سکتے ہیں یا پھر آپ اس کو جان سکتے ہیں ٹک ہے لیکن آج ہم بات کرنے والے ہیں یہ ویڈیو ہیں آپ اس والے ویڈیو کو دیکھیں گے یہ آن مال کا نام سے ویڈیو ہے آج تین دن پہلے میں نے اس کو اپ ڈیٹ کیا تھا ڈالا تھا اور آج میں جو بنانے والا ہوں وہ اس کا پریکٹیکل بنانے والا ہوں یہ ریویو ویڈیو نہیں ہے یہ پریکٹیکل کا ویڈیو ہے جہاں آپ کس طریقے سے ایک علی بابا ایم آسون اور فلپ کارڈ جیسی ویب سائٹ بنائیں گے میں آپ کو ایک ریکمنٹ یہ کروں گا کہ آپ اگر یہ کام کرنا چاہتے ہیں تو آپ فری تھیم یوز مت کیجئے میں آپ سے ہاتھ جوڑ کے پرنام کرتا ہوں کہ فری تھیم یوز مت کیجئے کیونکہ آپ اتنے محنت کریں گے اور محنت کرنے کے بعد اگر وہ چیزیں خراب ہو جائے تو اچھا نہیں ہوتا ہے اور نہیں نرل تھیم یوز کیجئے آپ کوشش کیجئے کہ تھوڑا سا اس میں کاسٹ لگا کے آپ اس کا وریجنل تھیم بائی کریں اور وریجنل تھیم بائی کر کے ہی آپ اپنا کام کریں جیسے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں میں نے بھیک یہاں پر اوریجنل تھیم بائی کیا ہوا ہے یہ ہوریجنل تھیم ہی کو ہیں price کر کے میں آپ کو اب بنا کے دکھانے والا ہوں آپ یہاں پہ ایک آران سے ون با ون آپ اس کو دیکھئے یہ کس طریقے سے آپ بنا سکتے ہیں ٹھیک ہے تو میں سب سے پہلے یہاں پہ اپنا سی پینل آوپن کر لیتا ہوں سی پینل آوپن کرنے کے لیے آپ کو پتہ ہے کہ آپ ڈومین سے پہلے آپ یہاں پہ سی پینل لکھیں گے آپ کو سی پینل کے آج بڑھا جائے گا پھر اس کا اپنا یوزر ایڈی پاسورڈ ڈالیں گے یوزر ایڈی پاسورڈ ڈالنے کے بعد آپ کا یہاں پہ ایک سی پینل آوپن ہو جائے گا اس طرح سے آپ کا سی پینل آوپن ہو چکا ہے اب مجھے یہاں پہ ایک ڈائریکٹری بنانی ہے جو بلکل فریش انسٹالیشن کرنا ہے ورڈپریس میں ایک فریش انسٹالیشن کروں گا ایک ڈائریکٹری کے ساتھ ٹھیک ہے آہ اسے ڈائریکٹری کے اکورڈنگ ہم کام کریں گے رائٹ تو میں سب سے پہلے یہاں پہ آجاتا ہوں ورڈپریس پہ آجاتا ہوں اس کے بعد کہ یہاں پہ میں نے کلک کرنے کے بعد کہ ہمیں جو چوز کرنا ہے وہ ایک اپشن چوز کرنا یہ بہت سارے کہ میں نے اس میں ڈائمو کا دکھائے ہوئے ہیں بہت سے بہت سے ڈائمو میں نے اس سے پہلے بھی میں نے بتایا تھا تو یہاں پہ مجھے ایک ورڈپریس انسٹال کرنا ہے تو یہاں پہ میں انسٹال پہ کلک کر دیتا ہوں انسٹال پہ کلک کرنے کے بعد یہ سمپل اپشن ہے زیادہ کچھ مگز ماری نہیں ہے یہاں پہ آپ کو ڈامین چوز کرنا ہے میں نے یہ ڈامین بھی چوز کر لے یہاں پہ میں ڈائریکٹری بنانے لیتا ہوں ہاں اگر آپ کے خود کی اپنی کے ایک ہی ڈامین پہ اگر مین ڈامین پہ ہیں تو آپ مین ڈامین پہ ڈائریکٹری نہ بنائیں ڈائریکٹری اس میں چھوڑ دیجا آپ مین ڈامین پہ کی طرح سے رہے گا ٹھیک ہے ہاں یہ ڈائریکٹری بنانے سے کیا ہوگا کہ یہ ڈامین کا شلیش آپ کا آن مال شاپ کے نام سے یہ اوپن ہوگا ٹھیک ہے اس لیے ڈائریکٹیو بنا جاتی ہے یہاں پہ میں ڈال دیتا ہوں یہ ملٹی وینڈر مارکٹ پلیس لائک ایمازون لائک ایمازون ٹھیک ہے تو یہاں پہ آپ اپنا مارکٹ پلیس بھی ڈال سکتے ہیں اس میں کوئی دکھت نہیں ہے یا پھر یہ آپ کا اپنا ٹیگ لائن میں یوز کر سکتے ہیں اس کو وہ آپ اچھا ہے چلی میں یہاں پہ ایمازون ہی ڈال دیتا ہوں یا پھر آن مال کے نام سے آپ کچھ بھی جو آپ کا نام ہوگا آپ ڈامین کا نام یہاں ڈالیں گے آن مال شاپ ٹھیک ہے میں نے اس میں آن مال شاپ کے نام سے ڈال دیا اس کے لئے یہاں پہ آپ کو ایڈمین کا ایزور ایڈی پاسورٹ ڈالنا ہے جو بھی ایزور ایڈی آپ پاسورٹ رکھتے ہیں آپ وہ اپنا ایزور ایڈی پاسورٹ یہاں پہ رکھیں گے جو بھی آپ رکھنا چاہتے ہیں وہ آپ کے اچھا ہے آپ آرام سے وہی رکھیں جو آپ رکھنا چاہتے ہیں ٹھیک ہے اس کے لئے آپ کے جی انسٹال کر لیجی اس کے بعد یہاں پہ آپ اپنا جو جی میل کے آئی ڈی ہے انفرمیشن لینا ہے وہ چیزیں آپ یہاں پہ ڈال دیجئے تو میں یہاں پہ ابھی ڈیمو دکھانے کے لئے کر رہا ہوں اس لئے میں یہاں پہ نہیں ڈالوں گا جی میل کے آئی ڈی اور میں نے یہ ابھی کلک کر دیا اس کے بعد کا جو پروسس ہوتا ہے بلکل سیمپل آپشن سے دیکھ آپ کا یہ ایک آلڈی اب انسٹال ہو چکا ہے اب اگر آپ دیکھنا چاہیں تو آپ بلکل ایزی لی اس کو دیکھ سکتے ہیں آرام سے اس کے بعد کا آپشن سے ہوئے تھے آپ اس کو اگر ڈبلو پی ایڈمین میں جائیں ڈبلو پی ایڈمین میں جانے کا دو طریقہ ہے ایک طریقہ تو یہ ہے کہ آپ یہاں سے ڈائرٹ لاغن ہو یا آپ کا اس طرح سے آگیا ہے تو یہ اب کوئی اس میں تھیم اگر اپلوڈ نہیں ہوا ہے بلکل بلینک ہے تو یہ جب سارے چیزیں ہیں کچھ چیزیں ہیں ان سارے چیزوں کو میں اس کو ریموب کر دیتا ہوں کیونکہ ہمیں ان سارے چیزوں کی ضرورت نہیں ہے اس لئے میں ان کو سب کو ریموب کر دیتا ہوں یہ میں نے ٹریش پہ ڈال دیا اس کے بعد یہاں پہ پیجز پہ آئیں گے پہلے پوسٹ پہ اس کے بعد پیجز پہ پیجز پہ آنے کے بعد آپ کو ایک پیج ملے گا یہ سیمپل پیج کے نام سے ملے گا اس کو آپ ٹریش پہ ڈال دیجئے اس کے بعد آپ اپنینس پہ آئیں گے اپنینس پہ آنے کے بعد یہاں پہ ویجٹس کے نام سے کیا اپشنس ہوگا یا کچھ ویجٹس بھی اس میں ہوں گے یہ سارے ویجٹس ہیں یہ آپ اس کو ہٹا دیجئے اس کے علاوہ کچھ پلگنز ہوں گے پلگنز جو کفالت کا پلگنز ہے وہ سارے پلگنز بھی آپ اس کو یہاں سے ہٹا دیجئے ان سارے پلگنز کی کوئی ضرورت نہیں ہے فیلحال ٹھیک ہے تو یہ دو پلگن ہے اس کے کوئی ضرورت نہیں ہے کلاسیکل ایڈیٹر جو ہم نے ابھی انسٹال کیا تھا اس کی ہمیں ضرورت ہے تو اس لئے ہمیں اس کو نہیں کرنا ہے ٹھیک ہے یہ آپ کا دو پلگنز ختم ہو گیا اب یہ دیکھیں گے بلکل نیٹ اینڈ کلین ویبسائٹ آپ کے سامنے آ چکا ہے دیکھ رہے ہیں اس میں ابھی کچھ نہیں ہے صرف ٹوٹلی بلینک ہے اب چلتے ہیں ہم اس کا پروسس سٹارٹ کرتے ہیں کہ ہم کس طریقے سے کام کریں گے سب سے پہلے آپ جب اس کو تھیم بائی کر لیں میں آپ کو ویڈیو کی نیچے دسکرپشن میں لنک دے دوں گا جہاں آپ تھیم کیسے بائی کریں گے تھیم بائی کرنے کا لنک بھی آپ کو میں دے دوں گا آپ وہاں سے بائی کر سکتے ہیں آرام سے ایزلی تھیم بائی کرنے کے بعد آپ کیا کریں یہاں پہ اپیرنس پہ ہے تھیم آپشنز پہ آئیں اس کے بعد آپ اپنا ڈاؤنلوڈ پہ جائیں گے ڈاؤنلوڈ پہ جانے کے بعد اگر آپ یہاں پہ کسی انسٹال ورڈ پیس ونلی والے کے اس پہ کلک کریں گے اس قدر آپ کا یہ ایک ڈاؤنلوڈ ہو جائے گا تو میں نے آلڈی پہلے سے ڈاؤنلوڈ کر رکھا ہے تو اس لئے میں یہاں پہ ڈائرٹ اپلوڈ کروں گا ٹھیک ہے یہاں پہ میں نے چوز کا چوز فائل کا اپشن میں نے کلک کیا اور کلک کرنے کے بعد یہاں پہ آپ کے سامنے آ چکا ہے یہ ڈاؤنلوڈ فائل یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ میں نے ڈاؤنلوڈ کر رکھا ہے آن مال شاپ کے نام سے تو میں نے اس کو انسٹال کر لیتا ہوں ہاں اگر آپ پورے کمپلیٹ فائل اگر اپلوڈ کرتے ہیں تو کمپلیٹ فائل کو آپ کو انزپ کرنا پڑے گا انزپ کرنے کے بعد ہی آپ اس کو اپلوڈ کر سکتے ہیں ٹھیک ہے تو یہ اپلوڈ ہونا شروع ہو چکا ہے اس میں بہت سارے ایسے چیزیں ہیں جب تک یہ اپلوڈ ہو رہا تو میں اور کچھ چیزیں آپ کو یہاں دکھا دیتا ہوں کہ اس میں کہ جو تین آپ کو لیاؤٹ ملے گا تین لیاؤٹ میں سے آپ کا یہ جو ہوم پیج کا ون دکھ رہا یہ بڑا زبردست سے خوبصورت ہے تو ہم یہی بنانے والے ہیں یہی چیز ہم اس کو اب ڈیزائن دینے والے ہیں لیکن اس کا ایک بات ہے جو بہت انپورٹنٹ ہے وہ موبائل ویو موبائل ویو اس کا ایسا ویو ہے جیسے لگتا ہے کہ یہ بہت زبردست اپلیکیشن بننے ہوئے ہیں دیکھ رہے ہیں کتنا خوبصورت سے یہ موبائل ویو دکھ رہا ہے اور کتنا خوبصورت سے لگ رہا ٹھیک ہے تو یہ اس طرح کے موبائل ویو بھی اس کے اندر آپ کو ملے گا یعنی اگر آپ جب اس کو موبائل میں اوپن کریں گے تو موبائل کا اوپشنس اوپن ہوگا اور جب اس کو آپ ڈیسٹوپ پہ اوپن کریں گے ویب پہ اوپن کریں گے تو ویب کا اوپشنس رہے گا اس کے علاوہ اس میں کملٹی ونڈر بنانے یہ کیاک اوپشنس ہیں مارکٹ پلیس بنائیں گے اس کے علاوہ تو اس لئے اس وجہ سے میں نے آپ کو یہاں پہ دیکھیں یہاں پہ دیکھیں یہاں پہ یہاں پہ بلکل اس کا ڈیمو دیکھ سکتے ہیں کتنے خوبصورت سا ڈیزائن ہے کتنے خوبصورت سا آپ کو یہاں پہ مل جائے گا ٹھیک ہے تو یہ بات ہو رہی تھی آگے یہاں پہ اور دیکھیں گے جس طرح کیسے اگر آپ دیکھنا چاہیے تو آپ ون و ون کر کے سب کو دیکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے اس کے بعد میں کر دیتا ہوں اس کو ایکٹیو یہ اگر تھیم ہو گیا ہمارا اپلوڈ اس کے بعد میں نے اس کو کر دیا ایکٹیو ایکٹیو کرنے کے بعد آپ کو جس فرسٹ آپشن سے وہ آپ کو چوز کرنا پڑے گا اس میں ڈالنا پڑے گا لائسنس آپ لائسنس کہاں سے لیں گے سیمپل آپشن سے آپ یہاں پہ جائیں گے یہاں پہ لائسنس کا آپشن سے آپ اس پہ کلک کر کے آپ آرام سے یہ لائسنس کوڈ آپ دیکھ سکتے ہیں جان سکتے ہیں آپ اس کو کوپی پیسٹ کر سکتے ہیں ٹھیک ہے یہ آپ یہاں سے لائسنس اپنا ڈاؤنلوڈ کر لیجئے ڈاؤنلوڈ کرنے کے بعد اس کو ایکٹیو کر لیجئے تو میں پہلے ایکٹیو کر لیتا ہوں جی ہاں تو ہمارا یہ تھیم بلکل ایکٹیو ہو چکا ہے میں نے لائسنس ایڈ کر دیا ہے لائسنس ایڈ کرنے کے بعد آپ کو اس طرح کا اپشنس آ جائے گے سارے پلگین آپ کے انسٹال کرنے کا اپشن دے دیگا تو آپ یہاں پہ کیا کریں اپنا کلک کریں کلک کرنے کے بعد سارے پلگین آپ کے سولہ پلگین سے سارے سولہ پلگین کو آپ اس کو انسٹال کر دیجئے ٹھیک ہے ایک ساتھ آپ کے یہ پلگین انسٹال ہونا شروع ہو جائے گا ٹھیک ہے اس کے بعد کہ جب یہ پلگین انسٹال ہو تو آگے ایک اور چیز کچھ فیچر سے وہ میں دیکھ لیتا ہوں یہاں پہ پاورفل ایڈمین ہے ایڈمین بڑا خوبصورہ سا ایڈمین ہے یہاں پہ آپ کو دیکھ رہا ہے آپ کو پروڈکٹس اپشنس یا سر ملٹی اپشنس آپ کو یہاں پہ مل جائے گا ٹھیک ہے اس کے علاوہ کہ اس میں جنرل سیٹنگ کے کچھ اپشنس ہے ڈریک ڈروپ بلڈر کا اپشنس ہے آپ کو یہاں پہ کوڈنگ کرنی کوئی ضرورت نہیں ہے آپ بالکل ڈریک ڈروپ کر کے آپ اس میں بنا سکتے ہیں جو اس کے اندر مین فیچر سے ان مین فیچرز کے اگر ہم بات کریں تو اس میں ایک آپ یونک ڈیزائن دے سکتے ہیں موبائل کا لیاؤٹ آپ کو ملے گا اس کے علاوہ آپ ملٹی وینڈر کا سپورٹ کے اس میں اس کے اندر ہیں فلی رسپونسیو ہے اس کا مطلب یہ ہوتا ہے اگر آپ ڈیسٹوپ پہ آپن کریں گے تو ڈیسٹوپ کا آکار کا لے لے گا موبائل میں آپن کریں گے تو موبائل کا آکار کا لے لے گا اگر آپ ٹیب میں آپن کرتے ہیں جیسے آپ یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں اگر آپ دیکھیں گے کو overtime کی طرح دیکھ رہا ہے اگر موبائل میں دیکھیں گے تو موبائل کی طرح دیکھ رہا ہے کیا ویب سائٹ آپ نے صحیح دیکھا اسے رکھا اس طرح کے چیزیں ہوتی ہیں اس کو ہم کہتے ہیں ہنڈیٹ پوسنٹ ڈیسپونسیو اس کا علاوہ میکہ مینو ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ میکہ مینو کے کس طریقے سے دیا ہو اس کا گوگل فانڈ کے یہ ایکسپٹیبل ہے ون کلک ڈیمو انسٹالیشن میں آپ کو یہ بھی کر کر دکھاؤں گا جو ایک کلک میں آپ پوری پوری ویب سائٹ کس طریقے سے آپ اس میں ایمپورٹ کر سکتے ہیں اور اسی طرح کے ڈیزائن دے سکتے ہیں یہ بلکل ایزی اپشنز ہے میں نے آپ سے یہی کہا کہ میں آپ کو ایزی اپشنز دکھانے والا ہوں ایزی اپشنز بتانے والا ہوں کیونکہ کہ ایزی اپشنز وہ آپ کو سلائڈ ملے گا یعنی کہ یہ آپ کو یہ جو چیز ہیں یہ سلائڈ ہیں اس کا علاوہ یہ آپ کا میکا مینو ہے یہ آپ کو یہ دیکھın یہ آپ کا میکا مینو ہے ٹھیک ہے یہ آپ کا میکا میں میگا میگا میڈ دیں کتنا خوبصورہ سا میکا میں نے بنا رکھا ہے تو اس طرح کے سے آپ میگا مینو آرام سے ایزیز نہ بنوا سکتے ہیں بنا سکتے ہیں کوئی دکھت والی بات نہیں ہے ٹھیک ہے اس کے علاوہ کا بات کریں آگے یہاں پہ ایک ڈبلو پی بیکری بیلڈر ملے گا آپ کو جس بیلڈر کے تھوڑا آپ اپنے کیا چیزوں کو آپ ایرنج کر سکتے ہیں مینج کر سکتے ہیں اس کا علاوہ اوکو مسک آپ کو ملے گا یہاں پہ اوکو مسک پلائگین کے اکوڑنی ملے گا انلیمٹیڈ کلرز ہے آپ کلرز جو چاہیں جس طرح کا چاہیں آپ اس میں فیل اپ کر سکتے ہیں اپنے اس طرح سے کوئیک ویو کا آپشن سے ایزی کسٹمائزی بل ہے آپ اپنے حساب سے اپنے اکوڑنگ اس کو کسٹمائز کر سکتے ہیں ایمیج کی کلر کو آپ اپنے حساب سے کو چینج کر سکتے ہیں آپٹیمائز کر سکتے ایمیجز کو اس طرح سے ویڈیو کو ڈال سکتے ہیں پروڈٹ کے اندر یعنی اگر آپ کسی پروڈٹ کو ایسے پروموشن ویڈیو یعنی کسی پروڈٹ کے پروموشن ویڈیو بنا ڈالنا چاہیں وہ بھی آپ اس میں ڈال سکتے ہیں یہ چیز بھی آپشنز ہیں جیسے آپ دیکھ رہے ہیں کہ علی بابا میں علی بابا میں بہت ساری ایسے پروڈکٹس ہیں جس طرح جو جس کے ویڈیو آلریڈی ہوتے ہیں تو آئیے ہم دیکھتے ہیں یہاں پہ علی بابا کوئی بھی آپ ویڈیو ملتا ہے جیسے دیکھیں یہ یہ ایک ویڈیو ہے اس کا ویڈیو پروموشن کرتے ہیں تو اس طریقے سے آپ بھی اپنے ویڈیو سائٹ کے اندر اس طرح کے ویڈیو پروموشن ڈال سکتے ہیں کوئی پروموشن نہیں ہے یہ کتنا خوبصورہ ساری ڈیاؤٹ ہے سیم ایز ایسے طریقے سے بنا کے دکھانے والے ہیں آپ بی ٹو بی کا اپشنز بھی رکھ سکتے ہیں اور بی ٹو سی کا اپشن بھی رکھ سکتے ہیں علی بابا یہ کیا ہے بی ٹو بی کا پلیٹ فارم ہے یعنی یہاں پہ آپ کو دس پیس، بیس پیس، تیس پیس، چالیس پیس اس طرح سے خریدنے پڑیں گے تو سیم ایز ایسے طرح کبھی اگر آپ بنانا چاہیں تو بنا سکتے ہیں کوئی دکھت والی بات نہیں ہے لیکن ہم جو آپ کو یہاں پہ دکھانے والے ہیں بی ٹو سی یعنی بزنس ٹو کسٹومر یہ آپ کو ملٹی وینڈر کا سسٹم رہے گا بی ٹو بی کا کانسپٹ یہ نہیں ہوگا اگر آپ بی ٹو بی کانسپٹ بھی بنانا چاہیں تو وہ بھی میں آپ کو بتاؤں گا کہ بی ٹو بی کا کانسپٹ آپ کس طریقے سے بنا سکتے ہیں وہ بھی میں آپ کو بتا دوں گا ٹھیک ہے تو یہ سارے پلیگنز انسٹال ہو گئے ہیں اب میں سارے پلیگنز کو ایکٹیب کر لیتا ہوں ایکٹیب یہاں پہ میں نے کر لیا اس کو ایکٹیب کر لیا ٹھیک ہے تو یہ سارے پلیگنز ابھی ایکٹیب ہو چکا ہے اب اس کے بعد کے جو بات ہیں کہ وہ اپشنز ہیں کچھ اپسنز یہ آپ کا سارے پلائگنز ایکٹیف ہو گیا میں یہ اس کو یہ ڈیشورٹ پہ جاتا ہوں اب یہ میں دیکھتا ہوں کہ ہماری ویبسائٹ ابھی کس طریقے سے دکھ رہی ہے تو ابھی ہم دیکھتے ہیں کہ یہ دیکھیں ویبسائٹ کا لک اینڈ فل بلکل چینج ہو گیا ہے ایک خوبصورہ سے یہاں پہ لوگو آ گیا جیسے آپ علی بابا میں دیکھ سکتے ہیں دیکھیں یہاں پہ ایک لوگو آ گیا اس کے بعد یہاں پہ آپ کا خوبصورہ سے ایک سرچ بار ہے آپ یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں ایک خوبصورہ سے ایک سرچ بار ہے ایک اکورڈنگ ٹو اس دیس طرح سے علی بابا میں سیم ایزری دوسری طریقے سے یہاں پہ بھی سرچ بار ہے اس کے علاوہ آپ یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں علی بابا کے اندر یہاں پہ کوئی سائن اپ آپشن سے اورڈر آپشن سے تو یہ بھی چیز ابھی آپ کو مل جائے گا کچھ دیر میں مل جائے گا آپ کو یہاں پہ کہ ہمارے یہاں پہ آ جائے گا یہ سب چیز آ جائے گا ٹھیک ہے اب کیا کریں گے ہم اس کو سیٹ اپ کرنا شروع کرتے ہیں یہ ہمیں سب سے پہلے او کومرس کے سیٹ اپ کرنی ہے او کومرس سیٹ اپ کرنے کے لئے بلکل ایزی آپشن سے آپ کو اپنے یہاں پہ فل ایڈریس ڈالے جو آپ کا ایڈریس ہے وہی ایڈریس ڈالے آپ یہاں پہ ٹھیک ہے چاہے آپ کسی بھی کنٹری میں ہو کوئی دکت نہیں آپ اپنے حساب سے اس کو کنٹری چوز کریں اور اس کے اکورڈنگ ہی ڈالے ٹھیک ہے تو اس سے کیا ہوگا کہ جب آپ گوگل لوکیشن آپ ایڈ کریں گے تو آپ اس میں کے زیادہ بیٹر رہے گا گوگل لوکیشن کو آٹومیٹکلی اوڈیٹیٹ کر لے گا آپ کے لوکیشن کے اکورڈنگ ٹھیک ہے اس میں اس کے علاوہ آپ اس میں گوگل کا میپ کا بھی کام کر سکتے ہیں ٹریکنگ کے لئے ہاں اسٹور کی اگر سیٹنگ چاہتے ہیں تو وہ بھی آپ یہاں پہ انیویل کر سکتے ہیں یہ کنٹینیو اب اس میں جو بھی آپ کا اس میں کا شکشن ہے جو سیکشن آپ ڈیل کرنا چاہیے جس اس انڈسٹری میں آپ ڈیل کرنا چاہ رہے ہیں ان ساری انڈسٹری میں آپ اس میں کنیکٹ کر سکتے ہیں تو میں یہ صرف فیزیکل پرڈکٹس ہی کروں گا اگر آپ ڈاؤن لیبرڈ پرڈکٹ بھی کرنا چاہتے ہیں تو بھی کر سکتے ہیں اس کے علاوہ یہاں پہ کہ آپ کو یہ بتانا ہے کہ بزنس کے بارے میں کتنے پرڈکٹس ہوں گے بھی نہیں ہوں گے تو میں ایک ون تھاؤزن پلس کرتا ہوں کیا اس کے علاوہ یہ پوچھ رہے ہیں کہ اس کے علاوہ بھی کہیں آپ سیل کر رہے ہیں کیا تو نہیں اس کے علاوہ ہمارے اس کو یہ سیلز کے آپشنس نہیں ہے اس کا یہاں پہ کچھ آپشنس ہیں یہ اگر آپ چاہیں تو رکھیں تو اس کی کوئی خاص ضرورت نہیں ہے تو میں اس کو رکھ دیتا ہوں کیونکہ یہ کچھ وقتوں میں ضرورت پڑ جاتا ہے موسیقی موسیقی جی ہاں کہ یہ ہے آپ کا ابھی تھیم چوز کرنے کا اپشنز آگئے تو ہمارے پاس جو تھیم ایکٹیو ہے میں اسی کو اس میں آہ رن کرتا ہوں اوکے کر دیتا ہوں یہ سیٹ اپ بہت انپورٹنٹ ہے اس کے بعد یہ اس کو آپ اسکیپ کر دیجئے نو تھانکس اس کے کوئی ضرورت نہیں ہے یہ آپ کا ٹرافک کے لیے ہوتا ہے کہ آپ کے سائٹ میں کتنا ٹرافک ہے نہیں یا اس کے لیے ہوتا ہے یہ آپ زیادہ ریکوارمنٹ نہیں کیونکہ گوگل ان لائٹکس ہم یہ یوز کریں گے تو گوگل ان لائٹکس یوز کرنے کے لیے ان سار جیسوں کی ضرورت نہیں ہے ٹھیک ہے اس کے علاوہ یہاں پہ یہ کچھ آپشن سے میں نے اس کو انیوبل کر دیا یہاں پہ یہ کچھ سیٹ اپس ہیں یہ سیٹ اپس میں نے کر لیا ٹھیک ہے اس کے بعد کا جو آپشن سے میں آپ کو ملے گا اس کے طرح تو یہ آپ ہم یوز کریں گے ون کلک ڈیمو انسٹالیشن رائٹ اس کے طرح ہم یوز کریں گے تو آپ کا کام بہت جلدی ہو جائے گا لیکن اگر آپ کسٹمائزیمنٹ کا کسٹمائزیشن کرنا چاہے تو آپ کسٹمائزیشن بھی کر سکتے ہیں اور ہم اب انسٹال کرنے والے ہیں یہ ہوم پیج ون ٹھیک تو ہوم پیج ہم ون انسٹال کرنے والے ہیں تو ہم ہم سب سے پہلا دیکھتے ہیں کہ یہاں پہ ون کلک ڈیمو انسٹالیشن آپ اپیرنس پہ جائیں گے اس کے بعد یہاں پہ آپ کو مل جائے گا انپورٹ ڈیمو ڈاٹا ٹھیک ہے یہ آپ کا انسٹالیشن ڈیمو ڈاٹا مل جائے گا آپ کو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس میں ہوم پیج اس ون Rei Smart هوم پیج بلقی جو کی ٹھیک ہےε اس کے اکورڑنگ ہے ہوم پیج تری دیکھنا زیادہ دیکھنا ہے نہ ادھر ادھر کی چیزیں شرکھانی کرنی ہے بلکل سیمپل آپشنز ہیں جیسے میں نے آپ کو کر کے دکھایا سیم ایز اس طریقے سے آپ کو کرنا ہے اور کرنے کے بعد آپ کو جو ایو سائٹ ہوں گی آپ کو ایو سائٹ لک لائک آپ کو اس ٹائپ سے بن کے ریڈی ہو جائے گا اس میں آپ کو کچھ کسٹمایجیشن کرنی پڑے گی وہ کسٹمایجیشن آپ ایزیلی آپ اپنے حساب سے اس کو کر سکتے ہیں کوئی دکھت والی بات نہیں آئے گی جی ہاں آپ نے صحیح سنا صحیح دیکھا اور میں آپ کو ون با ون کر کے میں ساری چیزیں میں کر کے دکھا رہا ہوں تاکہ آپ کو کوئی چیز مس نہ ہو جائے آپ سے اور کوئی ایسی چیز نہ ہو جو آپ کو سمجھ میں نہ آئے اس میں آپ اگر ڈیمو ایمپورٹ کے بات کر رہے ہیں اس طرح ہم نے بہت بہت ساری ویبسائٹ ہم نے آلریڈی کسٹومر کے لئے بنا رکھی ہے آپ اگر دیکھنا چاہیں آپ دیکھ سکتے ہیں اس میں کسی بھی ٹائپ کی میٹ شاپ سے ہو فوڈ شاپ سے ہو یا گروسری کے ہو یا وزیٹیولز کے ہو یا الیکٹرونک کے ہو کسی بھی ٹائپ کے آپ ویبسائٹ بنانا چاہیں آپ ایزلی آپ بنوا سکتے ہیں یا خود سے بنا سکتے ہیں یعنی اگر آپ بنوانا چاہے تو ہم سے بھی بنوا سکتے ہیں جیسے آپ دیکھنے کلوت کا ایک شاپ ہے بڑے خوبصورت سے آپ کو یہاں پہ کے ویبسائٹ آپ کو دیکھنے کو ملے گا یہاں پہ دیکھیں کتنا خوبصورت سے یہ آپ کے میٹ شاپ ہے کتنا خوبصورت سے یہی تیم کے ہم نے یوز کیا لیکن یہ جو ہے آپ کا ہنڈڈ پرسنٹ کسٹمائزیول ہے آپ کو ایمپورٹ کر کے نہیں دکھایا گیا ہے ہاں اگر آپ کسٹمائزیشن کرتے ہیں تو اس میں زیادہ بیٹر ہے کہ آپ چیزوں کو اپنی حساب سے اپنے مینجمنٹ کے کوڈنگ آپ کر سکتے ہیں لیکن اگر آپ کیا کرتے ہیں ڈیمو ایمپورٹ کرتے ہیں تو ڈیمو ایمپورٹ کرنے میں جیسے یہ چیز ہیں یہ آپ کا کسٹمائزیشن ہے دیکھ رہے ہیں کتنا خوبصورت سے اس میں ہم نے ٹیب لگایا ہوا ہے اس میں بٹن بٹن سسٹم لگایا ہوا ہے ٹھیک ہے تو اس طرح کہ آپ اپنے بھی بٹن لگانا چاہیں آپ بلکل لگا سکتے ہیں ٹھیک تو یہاں پہ یہ آپ کے یہ آپ کے فیش شاپ کی رہی گی ویبسائٹ اس طرح سے آپ فروٹ شاپ کی لینا چاہ رہے ہیں میٹ شاپ کی لینا چاہ رہے ہیں ویزیٹیبل کے لیے کسی بھی ٹیب کی اگر ویبسائٹ بنا نہ ہوں آپ ایزیلی آپ بنوا سکتے ہیں لیکن ایک اومرس کی ویبسائٹ بھیان رہے کہ ایک اومرس کی ویبسائٹ آپ اس میں بنا سکتے ہیں یا بنوا سکتے ہیں دیکھیں میں نے آپ کو جو سیمپلز دکھایا اسی کے اکورڈنگ میں نے یہ آلیڈی کسٹومر کے لیے ہم نے بنا رکھی ہیں دیکھ کتنا خوبصورت سے یہ لیا اوٹ ہے لک لائک جیسے آپ کا علی بابا ہے سیم عزت اس طرح سے علی بابا کے اکورڈنگ ہم نے اس میں بنا رکھی ہے لیکن یہ بی ٹو بی ہے اور علی بابا آہ یہ سوری یہ بی ٹو سی ہے اور علی بابا بی ٹو بی ہے تو ہم بی ٹو بی بھی بنائیں گے اور ساتھ ساتھ بی ٹو سی بھی بنائیں گے یعنی اگر آپ ہالسل کا سامان بیچنا چاہ رہے ہیں یا پھر آپ یا آپ کا سیلر ہالسل پیکج بیچنا چاہ رہے ہیں تو ہالسل پیکج بھی بیچ سکتا ہے ہالسل پروڈکٹس بھی بیچ سکتا ہے یا پھر ہے یا ریٹیل بیچنا چاہیں تو ریٹیل بھی بیچ سکتا ہے دونوں چیزیں دونوں چیزیں پاسبل ہے ٹھیک تو یہ کا ابھی ہم دیمو ایمپورٹ کر رہے تھے آپ یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں کہ اس میں لکھا ہوئے آلیڈی کہ دیمو آلیڈی یہاں پہ فنش ہو چکا ہے تو اب ہم چلتے ہیں اپنے ویب سائٹ کو ویب سائٹ کی طرف اور ہم اپنے ویب سائٹ کو کرتے ہیں ریفریش جی ہاں اب دیکھ سکتے ہیں جیسے میں نے آپ کو دکھایا تھا جیسے میں نے بتایا تھا سیم ایز اس طرح کا یہاں پہ آپ کے پاس ویب سائٹ آ چکا ہے ہاں کچھ چیزیں ہیں جو کہ یہاں پہ نہیں دیکھ رہی ہے جیسے یہاں پہ یہ ڈیل آف ڈا ڈا ڈے کا آپشن سے یہ نہیں آیا ہے تو ہم اس کو بھی کہہ صحیح کر لیں گے آہ کیونکہ ڈیل آف ڈا ڈے میں ابھی کوئی پروڈکٹس نہیں ہوگا اس لیے یہاں پہ آیا نہیں ہے ڈیل آف ڈا ڈے کا آپشنز آئے وہ بھی آپ صحیح ہو جائے گا میں آپ کو صحیح کر دیتا ہوں ٹھیک ہے اس قرآن یہاں پہ دیکھیں یہ آپ کا یہ آگیا آہ یہ آپ کا فوٹر آگیا ٹھیک ہے کچھ چیزیں ہیں جو اس میں نہیں آیا ہے جیسے کچھ چیزوں میں سے جیسے میں آپ کو بتا دوں یہاں پہ یہ آپ کو آپشن ہے ڈیل آف ڈا ڈے کا آپشن اس میں ابھی آیا نہیں ہے تو چلیے میں اس کو ڈیل آف ڈا ڈے کا آپشنز میں پہلے کر لیتا ہوں آپ اس میں ہوم پیج پہ جائیں گے ہوم پیج میں جانے کے بعد یہ آپ کا ہے ہوم پیج ہوم پیج مانے کے بعد یہاں پہ آپ کو ملے گا ڈیل آف ڈے ڈے کا آپشنز یہ آپشنز ہے ڈیل آف ڈے کا آپشنز ہے تو ڈیل آف ڈے کا آپشنز میں آلڈی آیویلیبل ہیں لیکن کوئی پروڈکٹس ایسا نہیں ہے جو ڈیل آف ڈے ڈے میں ہو تو میں سب سے پہلے پروڈکٹس پہ جلتا ہوں اور پروڈکٹس پہ جانے کے بعد یہاں پہ ڈیل آف ڈے ڈے کے نام سے کوئی پروڈکٹس میں ڈیل آف ڈے ڈے میں لگا دیتا ہوں جیسے یہ دونوں پروڈکٹس ہیں میں ان دونوں پروڈکٹس کو یہ آپ یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں یہ پروڈکٹس بھی امپورڈ ہو چکا ہے بائیس پوڈکٹ امپورڈ ہو چکا ہے اس طرح آپ کوئی بھی پروڈکٹس آپ امپورڈ کرنا چاہ رہے ہیں وہ کر سکتے ہیں آپ کی اچھا ہے کوئیrefra Feng نہیں آنے والی ہے آہاں اگر آپ کو امپورٹ کرنا ہے پروڈکٹ ملک بلک سیمپل آپشن سے آپ یہاں پہ امپورٹ پہ klik کریں امپورٹ پہ klik کرنے کے بعد جس بھی ٹائپ کی پروڈکٹس آپ کو import کرنا ہو export کرنا ہو آپ ڈال سکتے ہیں ایڈ کر سکتے ہیں آپ product کس طرح سے ایڈ کریں گے product add new کے یہاں پہ add new پہ section پہ جا کے product add کریں گے تو میں آپ کو یہ سب one by one کے میں بتانے والا ہوں سب بتاؤں گا ابھی یہاں پہ میں سب سے پہلے جو کام کرنے والا تھا وہ deal of the day کا کام کرنے والا تھا کہ یہاں پہ میں اس کو یہ schedule لگا دیتا ہوں کہ یہ آج کی پندرہ تاریخ ہے اور یہ چلے گا تیس تاریخ تک ٹھیک ہے یا پھر آپ اپنے حساب سے جتنا چاہے آپ اس میں بڑھا سکتے ہیں ٹھیک ہے یا جو بھی date ہے آپ اپنے حساب سے اس کو کر سکتے ہیں اس کے بعد آپ اس کو کر دیجئے save اس کیلہ اس کی اسی طرح سے سیم دوسرے product کو بھی آپ کو کرنا ہے سیم اس میں schedule لگانا ہے یہ آپ یہاں پہ پندرہ تاریخ سے schedule لگا دیجئے اس کے بعد یہاں پہ آپ جتنے دنوں کے لیے لگانا چاہ رہے ہیں offer اتا دنے آپ select کیجئے اپنے حساب صاحب جتنا چاہے اس کو select کر سکتے ہیں ٹھیک ہے یہ آپ میں نے select کر لیا اور اس کے بعد میں یہاں پہ کر دیتا ہوں add ٹھیک ہے میں نے یہاں پہ add کر دیا اب یہاں پہ میں آپ کو دیکھتا ہوں دکھاتا ہوں کہ یہاں پہ آہ کس طریقے سے ہم اس کو کریں گے یہاں پہ ابھی بھی نہیں آیا ہے تو اس کے لیے ہمیں جانا پڑے گا home page میں اچھا یہاں پہ category جہاں ایک ہی category choose کیا ہوا ہے اس لیے ایک ہی category کر رہا ہے تو میں سارے category choose کر لیتا ہوں کہ میں نے سارے category choose کر لی آپ اگر کسی particular category میں بھی choose کرنا چاہ رہے ہیں تو اب یہ کر سکتے ہیں وہ آپ کے اچھا ہے جی تو آپ دیکھ سکتے ہیں یہ آپ کا deal of the dick options آ چکا ہے اب ہم دیکھتے ہیں one by one کر کے کس طریقے سے ہم اس کو manage کریں گے اگر آپ کو change کرنا ہو تو کیسے کریں گے دیکھئے یہ change کرنا چاہ رہے ہیں یا پھر آپ کو اس کو build up کرنا چاہ رہے ہیں تو یہ کس طریقے سے ہوگا کیسے ہوگا آہ تو آپ کو one by one کر کے میں آپ کو بتا دوں اوپر سے لے کر میں چلتا ہوں یہاں سے اوپر سے لے کر چلتا ہوں تو زیادہ بیٹر رہے گا آہ تاکہ یہ کیونکہ home page important ہے ان home page important سے home page designing سے پہلے اس طرح سے یہاں پہ آپ کا یہ آپ کا وہ آ جائے گا آہ footer کا section آ جائے گا تو footer کا section اگر آپ کو change کرنا ہو تو آپ easily آپ change کر سکتے ہیں footer کا section آپ pages میں جائیں گے پیجز میں جانے کے بعد آپ کو یہاں پہ footer یہ الگ سے design کیا ہوا ہے آپ footer یہاں پہ دیکھیں گے یہاں پہ آپ کو search کرنا ہے footer آپ کو پیجز کا اندر مل جائے گا اس کے وہاں پہ پھر آپ کو change کر دینا ہے جو بھی change کرنا ہے وہ according to your changes وہ آپ کا وہاں پہ change ہو جائے گا ٹھیک ہے تو یہاں پہ footer option جو نہیں آیا تھا میں وہی چیز آپ کو یہاں پہ enable کر دکھا دیتا ہوں جو وہ کیسے آئے گا یہ دیکھیں یہاں پہ یہ سارے options ہیں جو already یہاں پہ کیا ہوا ہے تو یہاں پہ کچھ menus وغیرہ ہے جو menus وغیرہ شاید اس میں کام نہیں کر رہا ہوگا یہ about us کے menus ہیں کہ یہاں پہ about us کے menus یہاں پہ شاید کام نہیں کر رہا ہے تو یہ طرح کے menu یہاں پہ create کرنے پڑیں گے وہ menu آپ کہاں سے create کریں گے appearance میں جا کر appearance میں جا کر آپ menu کے section میں جا کر menu create کر سکتے ہیں ٹھیک ہے لیکن چلتے ہیں ہم one by one کر کے سارے چیزیں دیکھتے ہیں اور دیکھنے کے بعد اس کو کا ہم customization کرنے کی کوشش کرتے ہیں اس کو ہم اپنے according اپنی چیز کے according اپنے company کے according یا اپنے products کے according ہم اس کو change کرنے کی کوشش کرتے ہیں ٹھیک جیسے دیکھیں میں نے یہاں پہ about us ڈالا تھا تو یہ about us یہاں پہ آ چکا ہے same as the easy طریقے سے جو دوسرا options ہیں وہ بھی چیز آپ اس میں enable کر سکتے ہیں بس اس میں ایک بار سے آپ enable کر دیجئے وہ آپ کو دیکھ جائے گا وہ آپ آ جائے گا ٹھیک ہے یہاں پہ آپ edit کیجئے edit کرنے کے بعد یہاں پہ آپ یہ about market ہے تو یہاں پہ آپ کوئی بھی چیز سے چوز کر دکھتے ہیں customer service میں چوز کر لیتا ہوں اس کے بعد اس کو میں کر لیتا ہوں save اس کے بعد یہاں پہ یہاں پہ about market ہے تو اس کو میں کر لیتا ہوں my account footer ٹھیک ہے یہ ہو گیا اب اس کو میں کر لیتا ہوں save جیسے میں نے کر دی اپ ڈیٹ اپ ڈیٹ کرنے کے بعد یہ آپ کا آگیا یہاں پہ جی تو اس طریقے سے آپ کا یہاں footer بھی set کر لیے footer بھی set ہو چکا ہے اب جیسے آپ کو جو ڈیمو تھا same as it is اسی ڈیمو کے coding آپ کی ویب سائٹ بلکل ready ہے جی ہاں آہ بلکل آپ کی ویب سائٹ ready ہے کوئی اس میں بریشانی والی بات نہیں ہے اب ہاں اس کو one by one کر کے changes کیسے کریں گے آہ تو کہ یہ کہ میں ابھی چلتا ہوں آپ کا one by one کر کے changes کرنے کے طریقہ بتاتا ہوں تو آپ کس طریقے سے one by one کر کے changes کریں گے یہ easy step تھا جسی step کے طرق آپ اس میں دیکھ پائیں تو کم ایک next tutorial میں ہم یہ جاننے کوشش کریں گے کہ کس طریقے سے ہم اس کو one by one کر کے کریں کیونکہ ابھی بہت time ہو چکا ہے تو جی ہاں دوستو اب ہم ایک design دینا ہے اس کا section اب تک تو ہم نے کہ یہ ویب سائٹ ہم نے کہ already کر لیا ہے اس کا home pages ready کر لیا ہم نے کہ اس کا products کی جو سارے design تھا وہ design ہم نے اپنے coding اس کو change کر لیا ہے اب ہم اس کی size اس کے design one by one کر کے ہم اس کو change کرنے کی پوشش کرتے ہیں یہ آپ کا product page ہے اور یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ buy option بھی ہے add option بھی ہیں اب جو بھی چاہے آپ اس میں رکھ سکتے ہیں یہ product brand ہے کس type product سے نہیں ہے یہ آپ کا pages آ چکا ہے اس pages کا یہ آپ کا checkout page ہے اس checkout page کو اگر اپنی حساب سے customize کرنا چاہتے ہیں تو وہ customize اپنی حساب سے کر سکتے ہیں تو سب سے پہل پہلا کام جو ہمیں کرنا ہے وہ کرنا ہے currency changes تو کچھ setting کا ہم کر لیتے ہیں یہاں پہ جو بہت ضروری ہے importance ہیں جو setting کرنا سب سے پہلے یہاں پہ ہم currency change کرتے ہیں currency change کرنے کے لئے ہمیں کیا کرنا پڑے گا ہمیں کہ جانا پڑے گا e-commerce کی setting میں ہمیں تو یہ ہم آگئے e-commerce کی setting یہاں پہ ایک ہمیں چینج کرنا ہے currency کچھ اس میں all setting کرنی ہے جیسے آپ کا selling location آپ کو کہاں پہ دینا ہے وہ location چوز کر لیجئے تو میں یہاں پہ فیلحال انڈیا میں لیتا ہوں آپ جس بھی country سے ہوں آپ اس country کے according آپ اپنے country چوز کر سکتے ہیں تو میں یہاں پہ چوز کر لیتا ہوں انڈیا اس کے علاوہ آپ کو یہاں پہ جوز کرنا ہے location shipping location shipping location ہمیں انڈیا ہی چوز کرنا ہے کیونکہ ہم specific country میں ہی یہ کریں گے کام کریں گے پورا all 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 میں کام نہیں کریں گے تو ہمیں یہ انڈیا چوز کر لیے اس کے علاوہ shop best address آپ اپنے حساب سے ایڈرس اس میں shop best ایڈرس ہی رکھیں تو زیادہ بیٹر ہے geolocation بھی رکھنا چاہیں رکھ سکتے ہیں geolocation رکھیں گے تو بھی زیادہ بیٹر رہے گا اس کے علاوہ آپ tax enable کر لیں کیونکہ یہ tax جو ہے آپ کو پروڈکٹس میں ضروری پڑے گا یہاں جیسا بھی tax کا شیکشن نہیں آرہا ہے وہ بھی tax کا شیکشن آ جائے گا اس کے علاوہ یہاں پہ ہم چوز کریں گے یہ exchange rate اگر آپ multi currency use کر رہے ہیں تو آپ اس میں exchange rate change کر سکتے ہیں یہاں پہ آپ exchange rate اپی آئی کی لگا سکتے ہیں تو فیلال ہم ایک انر ہی رکھنا یہاں پہ تو ہم انر ہی رکھیں گے یہاں پہ اس کے بعد ہم اس کو کر دیتے ہیں save جیسے ہم اس کو save کریں گے تو آپ یہاں دیکھ سکتے ہیں tax کا option ایک add ہو چکا ہے اس کے علاوہ ہمارا جو products کے جو rate تھا وہ rate بھی آپ کو یہاں پہ دیکھے گا کہ وہ change ہو چکا ہے hero سے آپ کو یہاں پہ INR دیکھ جائے گا یہاں پہ hero کا option آ رہا ہے تو اس میں اور ایک setting کرنے پڑے گی دوسری setting یہاں پہ switcher ہوا ہے ہوا ہوا ہر بی بی کیا ہو سکتا ہے کہ پروڈکٹس کی جو ریٹ ہیں وہ پروڈکٹس کے ریٹ آپ کا آئینر میں ڈالا ہوا نہ ہو اس وجہ سے اس طرح کا آ رہا ہے لیکن کوئی دکت والے بات نہیں ہے وہ آپ کا ریٹ جو ہیں وہ چینج ہو جائے گا آئینر میں ریٹ چینج ہے کیونکہ وہ پروڈکٹس ایرو میں ڈالا ہوا ہے اس لئے وہ ایرو آ رہا تھا تو اب دوسرا آپشنز ہیں کہ ہم پروڈکٹس ایمپورٹ کریں یا پروڈکٹس ڈالیں تو سمپلی اگر آپ پروڈکٹس ڈالنا چاہ رہے ہیں تو آپ پروڈکٹس کیسے ڈال سکتے ہیں وہ بھی ہم دیکھ لیتے ہیں ایک بار اس میں پلیگن کا کچھ فنڈا ہے یہ پلیگن جو ایکسچینجر پلیگن ڈالا ہوا ہے جس کی وجہ سے یہ اس ٹائپ سے آ جاتا ہے تو یہاں پہ ایکسچینج پلیگن ایکسچینج کے نام سے کوئی پلیگن ہوگا اس پلیگن کو ہم انسٹال کر دیتے ہیں تو یہ ختم ہا جائے گا موسیقی خیر میں بھی یہ لگ رہا کہ پروڈکٹس یا الڈیڈی ایرو میں ڈالا ہوا تھا اس لئے اس طرح اگر دیکھ رہا ہے یہ اگر یہاں بھی نہیں ہو رہا ہے تو ایک پلیکن انسٹال کر لیتے ہیں موسیقا موسیقا تو جی ہاں یہاں پہ اپشن آ چکا ہے یہ کرنسی کے نام سے اپشن آ گیا ہے تو میں یہاں پہ کرنسی سیلیکٹ کر لیتا ہوں اور اس کے بعد یہاں پہ آپ اپنے حساب سے اس کو کرنسی جو بھی رکھنا چاہیں وہ آپ رکھ سکتے ہیں پریفر پر جو بھی رکھنا چاہیں تو ہمارے کیس میں اب یہ پریفر ہیں تو میں اس کو یہی کر دیتا ہوں جی تو یہ چینج ہو چکا ہے اب یہ ایک آئین ار میں آ چکا ہے ریٹ تو اس طرح سے آپ اگر چینج کرنا چاہے تو آپ کرنسی سوچرز کے کوڈنگ بھی آپ اس کو چینج کر سکتے ہیں اس میں اب ہم بات کرتے ہیں پورڈکٹس کس طرح سے اپلوڈ کریں گے اگر آپ پورڈکٹ اپلوڈ کرنا چاہ رہے ہیں پورڈکٹ اڈ کرنا چاہ رہے ہیں تو پورڈکٹ کیسے آڈ کریں گے سمپل اوپشن سے آپ پورڈکٹس پہ جائیں گے پورڈکٹس پہ جانے کے بعد آپ اس میں ایک ریٹ ویٹ جو بھی آپ کو ریٹ ویٹ ڈالنا ہو وہ آپ ریٹ ویٹ ڈالیں گے آہ آپ اس میں کہ میں آپ کو دونوں طریقے دکھانے والا ہوں چاہے آپ سنگل پروڈٹس کس طرح سے ڈالیں گے اور آپ کا ایمپورٹ پروڈٹس کس طریقے سے کریں گے تو میں یہاں پہ سب سے پہلے میں دکھا دیتا ہوں آپ کو پروڈکٹس ڈالیں گے اس میں تین چار طرح ٹائپ کے آپ کا پروڈکٹس ڈالنے کا ملے گا آپ کو سیمپل پروڈکٹس واریبل پروڈکٹس اور اس طریقے سے آپ کو ملے گا دوسرا آپشنز ایکسٹرنل پروڈکٹس تو میں ساری چیزوں کے بارے بتانے والا ہوں یہاں پہ میں ایک ٹیسٹ پروڈکٹس کے نام سے میں آپ کا پروڈکٹ ایڈ کر دیتا ہوں ٹھیک ہے ڈسکریپشن آپ جو بھی لکھنا چاہے آپ یہ یہاں پہ ڈسکریپشن لکھ سکتے ہیں اور اس کا ایک یہاں پہ یہ ایسی او وہی رکھیں جو آپ کا ٹیگ ہے اس کا علاوہ کہ یہاں پہ چوز کریں آپ doq ڈسکریپشن آپ جو بھی آپ پوائنٹ کے شکل میں آپ کو ڈسکریپشن دینا چاہتے ہیں تو آپ پوائنٹ کے شکل میں آپ یہاں پر ڈسکریپشن دے سکتے ہیں one by two 那ی اسپیس damping یہاں پہ ڈالنا چاہے ڈال سکتے ہیں وہ آپ کی اچھا ہے تو پائنٹ کو پائنٹ کار سکتے ہیں اس کے بعد یہاں پہ پروڈکٹس ٹائپ اس میں پروڈکٹس ٹائپ آپ کو بہت سار کا پروڈکٹس ٹائپ آپ کو مل جا گیا تین چار ٹائپ پروڈکٹس ملے گا تو میں آپ کو یہاں پہ سب سے پہلے بتا جاتا ہوں سمپل پروڈکٹس سمپل پروڈکٹس میں کیا آپشن ہے کہ آپ دو پرائز ڈال سکتے ہیں یہ یہ وہ پرائز جو آپ کا ریگولر پرائز ہیں آہ دوسرا پرائز جو آپ کا کا نام ہے کہ ایم آر پی پروڈکٹس ہیں ٹیک ہے تو میں سب سے پہلے کہ کسی پروڈکٹس اس کیمات اگر آٹھ سو روپی ہیں اگر اب وہ اس کی سیلنگ پروڈکٹس جو ہیں چھے سو روپے میں تو میں چھے سو روپے ڈال دیتا ہوں اس کا علاوہ اس میں آپ شوڑیو لگانا چاہ رہے ہیں ڈیل آب ڈے ڈے میں لگانا چاہ رہے ہیں آپ اس کو لگا سکتے ہیں اس کے بعد آتے ہیں ٹیکس کا آپشن تو میں اس میں فری شیپنگ ڈال دیا تھے ٹیک ہے تو یہ میں نے آپ کو پروڈکٹس سیمپل پروڈکٹس نے دکھا دیا اس کا انونٹری ہے انونٹری میں آپ اس میں ایس کیو آرے ڈال دیجئے کوئی بھی آپ ایس کیو آرے ڈال لیا آپ نے پروڈکٹس کے اکورڈنگ ایس کیو آرے ڈالی جیسے وج ہے تو وجہ zero zero one zero zero two وہ آپ کے اچھا ہے جو آپ بھی رکھنا چاہیں وہ آپ کے اچھا ہے جس طاب سے بھی آپ اس کیو آرے رکھنا چاہے رکھ سکتے ہیں اس کے علاوہ یہاں پہ آپ سٹاک مینج کر سکتے ہیں کہ چاہے وہ سٹاک دس ہیں بارہ ہیں تیرہ ہیں جو بھی سٹاک ہیں اگر کسی پورڈرز کے اگر دس سٹاک ہیں بارہ سٹاک ہیں تو آپ یہاں پہ بارہ لکھیں گے جب وہ سٹاک ختم ہو جائے تو اس کے بعد وہ آرڈر آپ لینا چاہتے ہیں نہیں لینا چاہتے ہیں اگر آپ آرڈر نہیں لینا چاہتے ہیں تو دو نوٹ آلاؤ کا اپشنز رکھئے اور لیکن اگر آپ آرڈر لینا چاہتے ہیں یا پھر نوٹیفائی کا اپشنز رکھنا چاہتے ہیں جو جیسے وہ پورڈٹس ختم ہو جائے تو کسٹومر کا اگر میل آڈی ڈال سکے تاکہ جیسے وہ پورڈٹ اپ ڈیٹ ہو تو اس کے پاس کسٹومر پاس نوٹیفکیشن پہنچ جائے تو ایسا بھی پوسیبل ہے جی ہاں اس کے علاوہ یہاں پہ آپ کا میریوم سٹاک کتنا رکھنا چاہ رہے ہیں دو تین یعنی آپ کے پاس جب دو پورڈٹس وہ رہ جائے تب آپ کے پاس نوٹیفکیشن آ جائے کہ ہاں یہ پورڈٹس سے ختم ہونے والا ہے سولڈ آؤٹ ہونے والا ہے اس کے علاوہ یہاں پہ آپ اس کو انیویل کرنا چاہیں کر سکتے ہیں یہ اگر آپ چاہیں تو یہ جو سنگل پورڈٹ بائی کرنا چاہ رہے ہیں سولڈ پورڈٹ بائی کیا ہوا ہے اس کو کرنا چاہ رہے ہیں تو اس کے انیویل کریں ورنہ اس کے کوئی خاص ضرورت نہیں ہے کوئی بھی تھرڈ پارٹی شیپنگ کمپنی آنر ہوں تو اس کے لئے جیسے اس میں آپ کو ریٹ ویٹ ڈالنا پڑے گا جو بھی آپ کا اس میں جائز مان لے کیجئے کہ اس کا ایک کیجی ہے تو آپ کو یہاں پہ ون کیجی منشن کرنا پڑے گا ٹھیک ہے یہ ون کیجی منشن کرنا پڑے گا اس کا ہائٹ کیا ہے لیند کیا ہے وید کیا ہے یہ ساری چیزیں آپ اس کو یہاں پہ آپ کو منشن کرنا پڑے گا ٹھیک ہے یہ اس کے بعد یہاں پہ شیپنگ کلاس اگر آپ کے پاس ہے شیپنگ کلاس یہ کس لئے ہوتا ہے یعنی یہ شیپنگ چارجز یعنی اگر آپ شیپنگ چارجز لینا چاہتے ہیں جیسے کسی ایریا میں کوئی چارج ہے کسی ایریا میں کوئی اور چارج ہے تو اس طرح کے چارج اگر لینا چاہتے ہیں تو وہ کر سکتے ہیں ٹھیک ہے تو اس میں دعا یہ اس طرح کیجا سکتا ہے اس کے لئے آپ اس پرڈٹس کے ایکوڈنگ آپ اس میں کوئی لنک پروڈکٹ کرنا چاہ رہے ہیں کسی بھی ٹائپ کے آپ پروڈکٹس آپ لنک کرنا چاہ رہے ہیں تو وہ آپ لنک کر سکتے ہیں کسی بھی ٹائپ کے پروڈکٹس کو یا اس سے ریلیٹڈ جو پروڈکٹس ہیں اس کو کا اپ سیلنگ اور کروس سیلنگ پروڈکٹس آپ اس کو لنک کر سکتے ہیں ایٹریبیوٹ یہ آپ کو ضرورت پڑے گا جب آپ ایک کلو ڈیڑھ کلو دو کلو تین کلو چار کلو یا اس طرح کر کے ہمیں ایک ملٹی کلر کا اپشنز کریں گے تو ابھی اس کوئی ایٹریبیوٹ کا ضرورت پڑے گا لیکن یہ سنگل پروڈکٹس ہے اس میں کوئی ضرورت نہیں ہے یہ آپ کوئی ضرورت پڑے گا جب آپ ملٹی پروڈکٹس ڈالیں گے تب یہاں پہ پرچس کوئی نوٹس وغیرہ رکھنا چاہ رہے ہیں منیو آرڈر کچھ لکھنا چاہ رہے ہیں تو وہ آپ لکھ سکتے ہیں اس کے علاوہ بہت ساری چیزیں فنکشنلیٹی ہے یہ آپ انیویل کرنا چاہیں آپ اس کو کر سکتے ہیں تو خیر یہ ہم نے یہ پروڈرٹس کی سپیشیفی کیسیشن جو تھا وہ ہم نے ایڈ کر لیا ہے اس کے بعد یہ کہ آپ کیٹیگری آ جاتے ہیں جو کون سی کیٹیگری کے پروڈکٹس ہیں تو آپ کیٹیگری یہاں سے نیا کیٹیگری آپ ایڈ کر سکتے ہیں یا پھر یہ جو کیٹیگری ہے اس کیٹیگری کو اگر آپ رینیم کرنا چاہتے ہیں تو آپ رینیم بھی کر سکتے ہیں یہاں پہ آپ کیا پروڈرٹس میں جائیں گے پروڈرٹس میں جانے کے بعد یہ کیٹیگری کا جو آپشنز ہیں کیٹیگری کا آپشنز کا رائٹ کلک کر کے آپن کر لیجئے اور آپن کر کے اب جو بھی پروڈرٹس کا کیٹیگری ہے اس کیٹیگری کو اپنے ایکورڈنگ اس کو رینیم کر سکتے ہیں جیسے یہ کلوتھ ہے تو آپ کلوتھ کو آپ رینیم کر سکتے ہیں rename کرنے کا options بلکل simple سے آپ یہاں پہ edit پہ click کریں گے edit پہ click کرنے کے بعد آپ اس کو بلکل آرام سے easily آپ اس کو rename کر سکتے ہیں ٹھیک ہے جیسے میں digital یہاں پہ میں two کر دیتا ہوں یہ بھی آپ کا سلگ ہے سلگ یہ آپ کا promo link میں آئے گا تو اس کو میں digital two کر دیا اس کا images لگانی images آپ یہاں پہ لگا دیں گے thumb لگانی ہو thumb آپ آرام سے easily اس کو لگا سکتے ہیں ٹھیک ہے یہ thumb آپ جو بھی size جو بھی thumb کا size رکھیں گے ایک size رکھیں تو وہ زیادہ better رہے گا ٹھیک ہے اس طرح سے آپ اس کو change کر سکتے ہیں تو یہاں پہ آپ دیکھیں گے کہ digital two آ جائے گا بھی اس کا علاوہ آپ tag لگانا چاہے tag آپ یہاں tag لگا سکتے ہیں جو بھی آپ products related جو tag ہیں تو tag آپ لگا سکتے ہیں اس میں issue related یہ کام آئے گا اس کا علاوہ یہاں پہ brand آپ بنا سکتے ہیں کس brand کا ہے نہیں یہ وہ brand کی category یہاں پہ add کر سکتے ہیں brand category یہ اگر آپ کو change کرنا ہو تو آپ یہاں پہ جا کے products کے اندر اس کا brand category کے اندر آپ اس کو change کر سکتے ہیں بلکل easily اس کو change کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اس کے علاوہ کو یہ feature video لگانی ہو video add کرنی ہو جیسے میں نے آپ کو دکھایا تھا میں نے آپ کو بتایا تھا کہ اگر آپ promotion video add کرنا چاہتے ہیں تو آپ promotion video بھی add کر سکتے ہیں بلکل simple option سے آپ وہ video کا آپ youtube میں ڈال دیں as a promotion کے طور پر اور اس video کا link آپ آپ یہاں پہ اپنا کا جو products ہیں products recording یہاں پہ آپ add کر دیں ٹھیک ہے یہ آپ کا ویڈیو کا link ہے اب یہاں پہ اس کو add کر دیں ٹھیک اس کا علاوہ یہاں product images ہیں یہاں پہ آپ کا وہ product images ہیں جو آپ دکھانا چاہتے ہیں front page پہ جو بھی products آپ دکھانا چاہتے ہیں front page پہ وہ products image آپ یہاں پہ لگا سکتے ہیں ہاں کوشش کریں کہ جو بھی products کی images آپ رکھیں گے وہ ایک size کی ہو one size کی ہو ایسا نہ ہو کہ جو products آپ رکھ رہے ہیں کوئی products 512 into 512 ہیں کوئی products کہنا میں 200 into 200 ہیں تو جو بھی آپ ایک size رکھیں گے وہ size آپ ایک limit رکھیں ایک ہی size کے products رکھیں تو وہ زیادہ better ہے ٹھیک ہے ایک size کے products رکھیں گے تو وہ دیکھنے میں تو رہاں اچھا لگے گا اس کے علاوہ یہاں پہ آپ add کر سکتے ہیں بہت سارے اس products related جو side side میں ہے left میں ہے تو اس کے اپنے اپنے حساب سے آپ دو تین جو بھی images آپ add کرنا چاہ رہے ہیں وہ آپ easily اس کو add کر سکتے ہیں ٹھیک ہے یہ آپ کا add ہو گیا تو یہ سارے چیزیں ہیں کہ آپ کو یہاں پہ done ہو چکا ہے ہاں یہاں پہ آپ کو یہ دیکھ رہا ہے یہ ایک size ہے یہ size جو یہاں پہ نہیں لے رہا ہے یہ size آپ چوکور رکھیں زیادہ better ہے پانسو بارہ انٹو پانسو بارہ رکھیں square رکھیں square میں رکھیں گے تو وہ زیادہ better رہتا ہے product's کی images یا پھر اگر آپ کو square میں نہیں رکھنا ہے تو recommended size جو ہوتا ہے وہ زیادہ better ہے کہ آپ کو one thousand پلس one thousand پلس into 800 یعنی کہ آپ اس کے جو چوڑائی ہیں یعنی کہ with ہیں with آپ کو one thousand رکھیں اور height height آپ کو 800 رکھیں تو اس میں کیا ہوگا کہ images دیکھنے میں تھوڑا اچھا لے گا اور خوبصورت بھی رہے گا ٹھیک ہے تو اس کے recording آپ اس کو choose کر سکتے ہیں تو یہ سب کچھ ہو چکا ہے اب ہم اس کو کیا کرنا ہے publish کر دینا ہے simple option سے اس type سے آپ product easily آپ اس میں add کر سکتے ہیں ڈال سکتے ہیں لیکن اگر ہم بات کر لیں کہ اگر products add کریں تو یہ تو ہم نے ابھی جو دیکھا یہ ہمیں simple products ہمیں add کیے لیکن اگر یہی products ہمیں external products add کرنا ہو میں سب بتاؤں گا آپ کو ضرورت نہیں گھبرانے کی external product کیا ہوتا ہے side ground product کیا ہوتا ہے کیسے ہوتا ہے وہ میں آپ کو بتاؤں گا بالکل آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ آپ کو ویڈیو آ چکا ہے جو میں نے ویڈیو پروموشن کے لئے ڈالا تھا تو یہ آپ اپنے ویڈیو آپ اس کو use کر سکتے ہیں اچھا اس میں آپ کو صرف ID لگے گا یہ ID اس میں mismatch ہو گیا ہے تو آپ اس میں صرف ویڈیو کا ID دیں گے تو وہ ID accept کرے گا only one ٹھیک ہے تو آپ ویڈیو کا ID وہاں پہ add add کریں گے میں نے یہاں پہ URL add کر دیا تھا کوئی دکت نہیں ہے آپ آرام سے اس کو use کر سکتے ہیں تو اگر یہ آپ کا پروڈکٹس ہیں یہ آپ کا پروڈکٹس ہے آپ products کا نام آ گیا یہاں پہ یا کوئی ویو آ گیا ٹھیک ہے یہاں پہ آپ کا description آ گیا یہاں پہ tag جو بھی آنا ہے یہاں پہ information یہ tag information یہ سب کچھ آ چکا ہے review review جب بھی کوئی review کرے گا تو یہاں پہ review آ جائے گا ٹھیک اب یہی products اگر آپ کو multi variation ڈالنا ہو تو variation آپ کیسے ڈالیں گے کس طریقے سے ڈالیں گے آپ کو تو یہ اس میں اگر وریشن ڈالنا چاہ رہے ہیں آپ تو وریشن کس طریقے سے ڈالیں گے یعنی اگر ملٹی کلر ہے ملٹی ریٹ ہے ملٹی ویٹ ہے تو اس طرح کے جگہ پروڈکس ڈالنا ہو آپ کو ایڈ کرنا ہو تو آپ کیسے کریں گے جی بلکل سمپل آپشنز ہیں یہ بھی اور اس آپشن کے اکورڈنگ آپ اس کو یوز کر سکتے ہیں آران سے تو یہاں پہ ہم آ جاتے ہیں پروڈکس ڈیٹا میں اس کے بعد یہاں پہ ہے گروپ پروڈکٹ گروپ پروڈکٹ ایوز کب کب کریں گے یعنی جب ایک ہی پروڈکٹس ہوں اور اس ایک پروڈکٹس کے بہت سارے ڈیزائن ہوں تو آپ وہاں پہ گروپ پروڈکٹس یوز کر سکتے ہیں ٹک تو یہاں پہ گروپ پروڈکٹس آپ یہاں پہ ایٹریبیوٹ کے اکورڈنگ ایڈ کر کے جو بھی گروپ ہیں گروپ آپ ایڈ کر سکتے ہیں سیم اس طرح سے کلرین سائزی اس طرح سے اپنے ایک اکورڈنگ ایڈ کر سکتے ہیں لیکن آپ ایکسٹرنل پروڈکٹس ایکسٹرنل پروڈکٹس وہ پروڈکٹس ہوتا ہے جیسے آپ کا اگر فلپ کارڈ میں ہیں ایمازون میں ہیں اس طرح کوئی پروڈکٹس ہیں جو آپ وہاں پہ بائی کرنا چاہتے ہیں سیل کرتے ہیں آپ چاہتے ہیں کہ اپنی ویب سائٹ پہ آرڈر نہ لیں بہت آپ اپنی ویب سائٹ پروڈکٹس دکھائیں جیسے وہ چیز آپ اس میں ایکسٹرنل پروڈکٹ میں ایڈ کر سکتے ہیں جیسے اگر مان لے کہ آپ کئی سی بھی کمپنی کے ایفیلیٹ مارکٹنگ کرنا چاہتے ہیں آپ کے خود کی اپنی ویب سائٹ ہے تو وہاں پہ آپ ایکسٹرنل پروڈکٹس این ایفیلیٹ پروڈکٹس آپ اس کا یوز کر سکتے ہیں ٹیک ہے اس کے علاوہ پر یہاں پہ بات کر لیں کہ Veryvel Variable Product ہی بہت Important ہوتا ہے کہ Variable product میں سب سے important ہوتا ہے وہ tax کا ہوتا ہے класс dot erm ایک tax status ہوتا ہے اس کا texclass کے بات ہوتی ہیں یہاں پہ tax کی بات ہے تو تخ Sail Away product میں tax mean clude ہوگا جیسے کوئی موبائل ہیں اس میں کتنا ٹیک ہے کتناola tax ہوتا ہے نہیں ہوتا یہ جیسے اگر آپ کو enable کرنا ہو کوئی کہ اسے کریں غیرے تو چلے ہم سب سے پہلے ہم ڈیک لیتے ہیں ٹیکس کے بارے میں جو ٹیک سب حکابت میرا سکتے اس کو کیسے منج کریں گے ٹھیک ہے تو اس کے لیے ہمیں آنا پڑےگا اوومس کی سیٹنگ میں ٹیکس کو منج کرنے کے لیے ٹیک ہے ٹیکس کو منج کرنے ہمیں اوومس کی سیٹنگ میں آنا پڑے گا اس کے بعد آپ کو یہاں پہ چوز کرنا پڑے گا ٹیکس آپشنز اگر آپ یہاں پہ ملٹی ٹیک ٹیکسز رکھنا چاہتے ہیں یعنی سی جی ایسٹی آئی جی ایسٹی سی جی ایسٹی میں ڈیفرینٹ کیا ہوتا ہے سی جی اسٹی ہوتا ہے جیسے اسٹی لیول پہ اگر کوئی ٹیکس ہے تو اس کو آپ سی جی اسٹی دکھیں گے اور اگر آپ کا آپ کنٹری لیول پہ کوئی ٹیکس ہے تو اس کو آج جی اسٹی کہیں گے یعنی جیسے کہ اگر مان لیجے کہ میں ڈیلی میں کوئی پروڈکٹس سٹارٹ کرنا چاہ رہا ہوں کوئی کمپنی سٹارٹ کرنا چاہ رہا ہوں تو ڈیلی ٹو ڈیلی اگر آپ اس کو کریں گے شپنگ کریں گے تو آپ کو صرف سی جیسٹی لے گا سنی سی جیسٹی نو پرسنٹ لگے گا یعنی آدھا لگے گا ٹھیک ہے اگر آپ کریں گے تو اس کو جو ہے آپ کو ٹوٹل کاؤسٹ لگے آپ کو اٹھارہ پرسنٹ اینڈیا کے اکورڈنگ کر آپ کریں گے ٹوٹ آن انڈیا ٹھیک ہے تو خر یہاں پہ کہ میں کچھ آئیڈ کر دیتا ہوں یہاں پہ جیسے زیرو ریٹ ہے تو زیرو ریٹ کو میں یہاں پہ ریڈیوشن ریٹ ہے تو میں یہاں پہ ایک کلاس آڈ کر دیتا ہوں اٹھارہ پرسنٹ کا ایک کلاس آڈ کر دیتا ہوں ٹھیک ہے اس طرح سے آپ بھی اپنا آڈ کرنا چاہ رہے ہیں تو آڈ کر سکتے کیونکہ یہ جیسٹی انکلوڈ کر دیتا ہوں یہ ایکسکلوڈنگ ٹیکس آپ انکلوڈنگ ٹیکس بھی کر سکتے ایکسکلوڈنگ ٹیکس کر سکتے ہیں انکلوڈنگ ایکسکلوڈنگ میں کیا ڈیفرنٹ ہوتا ہے انکلوڈنگ ڈیفرنٹ کا مطلب جو پرائز آپ ایمار پی رکھیں گے اسی میں انکلوڈنگ ٹیکس ہے ٹیکس انکلوڈ ہے اور ایکسکلوڈنگ ٹیکس مطلب جو آپ ایمار پی رکھتے ہیں اس ایمار پی سے ایکسٹر لے گا ٹیک ہے تو میں یہاں پہ ایکسکلوڈنگ ہی ٹیکس رکھتا ہوں ٹیک ہے آپ رکھنا چاہے وہ آپ رکھ سکتے ہیں اس کو انکلوڈنگ این ایکسلوڈنگ آپ اپنی حساب سے کرنا چاہے کر سکتے ہیں اس طرح سے آپ بارہ بارہ پرسنٹ جی ایسٹی اٹھارہ پرسنٹ جی ایسٹی جو بھی آپ اس میں رکھنا چاہے تو آپ اپنے اکورڈنگ اس کو جی ایسٹی مینچن کر سکتے ہیں ٹھیک ہے تو میں نے یہ آپ کا دو کلاس بنا لیا ہے اس کے بعد میں اس کو کر دیتا ہوں سیو سیو کرنے کے بعد یہاں پہ آپ کو دیکھیں گے کہ آپ یہاں پہ دو کلاس اور ایڈ ہو چکا ہے ایک ہے اسٹینڈر کا ریٹڈ ایک دوسرا ہے کا بارہ پرسنٹ دو تیسرا ہے اٹھارہ پرسنٹ ٹھیک ہے اس کو اگر سیٹ کرنا ہوں تو اگر سیٹ کرنا چاہتے ہیں تو آپ اس کو سیٹ کر سکتے ہیں اپنے اکورڈنگ تو یہاں پہ آپ کو سی جی ایسٹی ایسٹی سیٹ کرنا ہوگا ٹھیک ہے تو یہاں پہ جیسے آپ کوئی بھی کنٹری کے لیے سیٹ کرنا چاہ رہے ہیں تو یہاں پہ country کا code ڈالنا پڑے گا جیسے میں ابھی انڈیا کے لئے کر رہا ہوں تو انڈیا code میں نے ڈال دیا اور یہ انڈیا ڈیلی ہے تو ڈیل میں نے کر دیا یہاں pin code ہے تو pin code ہم نے ڈال دیا آہ اس کا علاوہ city ہے تو city میں نے یہاں پہ ڈال دیا کہ ڈیلی کے لیے ہے اب یہ rate ہے اور یہاں پہ tax ہے تو rate یہاں پہ آپ 18% mention کر سکتے ہیں direct ٹھیک ہے لیکن اگر آپ 18% mention کریں گے تو problem کیا ہوگا کہ آپ کو cgst کا پتہ نہیں چلے گا اس لئے ہم یہاں پہ دونوں کو الگ الگ کر دیتے ہیں ٹھیک ہے ایک ہم ڈیسٹی کرتے ہیں دوسرا ہم cgst کرتے ہیں ٹھیک ہے انڈیا ڈیل ڈیلی اس کے بعد یہاں پہ 9% یہاں پہ ہوگا ڈیسٹی ٹھیک یہ آپ کہا جائے گا product 2 دوسرا option پہ اس کے بعد میں کر دیا تھا اس کو save the same as it اس طریقے سے آپ دوسرا بھی options آپ کرنا چاہیں 18% یا اس طرح سے 12% کا ہے سیم اس طرح کے سب 12% کا بھی rate ڈال سکتے ہیں یہاں پہ یہاں پہ ڈالیں گے اپنا pin code اس کے بعد یہاں پہ ڈالیں گے اپنا ct اس کے بعد یہاں پہ کریں گے اپنا 9% rate اس کے بعد یہاں پہ اپنا جو بھی ہے cgst igst تو میں یہاں پہ ڈال دیتا ہوں cgst اور یہ period اس کو one رکھیں گے اس کے بعد یہاں پہ inr اس کے بعد یہاں پہ ڈیل 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 ڈیلی کو اس state code ہے اہا اپنے آپ کے جو بھی current tree ہے جیسے جو بھی state ہے اس کے state کا code ڈالیں گے آہ تب جا کے آپ کے state کے according وہ چیزیں صحیح دیکھے گی یہاں پہ ڈال دیتا ہوں ڈال دیتا ہوں ہاں ایک سوال ہے جو آپ کر سکتے ہیں کہ آپ igst کیوں ڈال رہے ہیں دیکھئے اس میں کیا ہوتا ہے کہ میں اگر india میں different different state کے according اگر میں اس میں tax لگاؤں تو بھی ہم لگا سکتے ہیں لیکن اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ آپ اپنی ہی area ہی میں لگائیں اپنی ہی area میں کریں تو آپ اپنی area میں کریں گے ٹھیک ہے اسی یہاں پہ دیکھیں میں نے یہاں پہ 12% کی جو میں نے بات کہی تھی تو یہاں پہ تھوڑا miss ہو گیا ہے تو یہاں پہ ہم جائے 6% کریں گے تب جا کے آپ کا 12% آئے گا ہم نے تھوڑا miss کر دیا تھا ڈال دیتا ٹھیک ہے یہ priority کو two option پہ رکھیں اس طریقے سے ہم نے 18% اور 12% دونوں کا tax ہم نے اس میں add کر دیا ہے ٹھیک ہے تو یہ ابھی add ہو چکا ہے اب ہم جا کے دیکھتے ہیں اور tax add کرتے ہیں اس سیم اس طریقے سے اگر آپ کو shipping class add کرنی ہو یعنی different area میں different rate different tax charge shipping charge لینا چاہتے ہیں تو آپ بالکل لے سکتے ہیں اس طرح سے آپ کا shipping بھی آپ کا add ہوگا تو shipping یہاں پہ shipping پہلے zone add کرنا پڑے گا shipping zone میں جیسا آپ کا location آئے گا pick up کا options آئے گا pick up location کا options آئے گا تو یہ سارے zone setup کرنے پڑیں گے یعنی اگر میں اگر ڈالی میں ایک ہوں تو میں ایک ڈالی کے لیے ایک zone تیار کر لیتا ہوں یعنی ڈالی کے لیے پورا جو ہے ایک ہی وہ ہوگا ریٹ ہوگا آہ ٹھیک ہے تو میں یہاں پہ flat rate اگر آپ flat rate رکھیں گے تو آپ اس میں shipping charge رکھ سکتے ہیں flat rate میں اور اگر آپ free of cost رکھیں گے تو free of cost بھی رکھ سکتے ہیں تو میں یہاں پہ flat rate ایک لے لیتا ہوں اور دوسرا میں free shipping لے لیتا ہوں ٹھیک ہے اور pick up location بھی آپ رکھ سکتے ہیں یا اپنے location recording بھی کر سکتے ہیں میں اس میں آپ change کر دیتا ہوں free shipping یہاں پہ کچھ minimum order ہے جیسے جہاں اگر کوئی 500 کا order کرتا ہے تو ان کو free shipping ہے ٹھیک ہے یہاں پہ coupon بھی apply وہ کر سکتا ہے ٹھیک آہ تو 500 سے نیچے تک اگر order کرے گا تو free shipping نہیں ہوگا یعنی اور یہاں پہ taxable ہے taxable یہ کتنا cost میں taxable ہوگا اور کتنا cost یہ taxable amount ہے یعنی اگر 500 سے نیچے کا order کرتا ہے تو اس کو 20 روپے charge جائے گا ٹھیک ہے تو اس حساب سے آپ اپنے حساب سے اس کو لگا سکتے ہیں کر سکتے ہیں آہ سیم اس طرح سے دوسرا اگر آپ pin code wise بھی کرنا چاہ رہے ہیں تو آپ pin code یہاں پہ ڈال دیں گے جو بھی pin code آپ ڈالنا چاہ رہے ہیں وہ آپ pin code بڑھا لیں گے تو pin code جو بھی pin code ڈالیں گے پھر اسی pin code پہ ہی ہوگا دوسرا pin code پہ نہیں ہوگا ٹھیک ہے اس طرح سے اگر shipping class لگانا چاہ رہے ہیں تو یہ تو ہو گیا آپ کا setup zone setup ہو گیا ہے اگر آپ اس طرح سے shipping classes لگانا چاہ رہے ہیں تو shipping class بھی آپ use کر سکتے ہیں یعنی کہ یہاں پہ کسی بھی type کا جو cancellations ہیں charges ہیں اس type class لگانا چاہ رہے ہیں لگا سکتے ہیں اسی کوئی خاص ضرورت نہیں ہوتی ہیں ہاں اگر آپ state wise اگر zone تیار کر لیں تو shipping classes کوئی خاص ضرورت نہیں ہوتی ہے لیکن اگر آپ لگانا چاہ رہے ہیں تو لگا کر سکتے ہیں کوئی notification دینا ہو کوئی information دینا ہو آہ تو آپ وہ چیزیں add کر سکتے ہیں ٹھیک ہے تو میں نے اس طرح سے zone add کر لیا ہے same as the ڈیسی طریقے سے آپ دوسرا zone بھی اگر آپ دوسری state کے لئے کرنا چاہ رہے ہیں تو دوسری state کے لئے بھی کر سکتے ہیں دوسرے علاقے لے کے کر سکتے ہیں جیسے دیکھیں کہ ہم نے ایک add کر رکھا ہے flat rate اور free shipping دونوں کا options ہم نے اس میں add کر رکھا ہے ٹھیک ہے اس طرح سے کوئی دوسری state ہے یا دوسرے area اگر آپ اس میں ہم نے state choose کیا ہے اس status اگر آپ area choose کریں گے تو آپ area کے according بھی آپ کر سکتے ہیں تو جی ہاں تو یہ ہم کہ آپ جان گئے کہ کس طرح سے tax add کرتے ہیں کس طرح سے ہم نے shipping charges add کرتے ہیں کس طرح shipping zone add کرتے ہیں اب ہم آ جاتے ہیں کہ یہاں پہ ایک variable products میں یہاں پہ ہم یہ اس لئے ہم نے کہا tax آپ کو دکھا دیا کیونکہ کیونکہ یہاں پہ variable products میں سب سے پہلے آپ کو یہاں پہ tax status ہی پوچھ رہا تھا tax status جان رہا تھا اس لئے ہم نے کہا سب سے پہلے یہ چیز کر کے دکھائی آپ کو اب ہم آ جاتے ہیں کہ یہاں پہ taxable options پہ اور options پہ آنے کے بعد یہاں پہ ہم tax add کرتے ہیں یہ کا آپ کا variable products ہیں variable product کب ہوگا جب ایک ہی rate ملٹی سائز ملٹی ریٹ ملٹی ویٹ کے پروڈکس ہوں تب آپ کا variable product add کر سکتے ہیں ٹھیک ہے یہاں پہ آپ taxable products ہے یا نہیں ہے تو ہاں یہ taxable products ہیں ہاں اگر کوئی products ایسا ہے جو صرف shipping میں taxable ہے تو آپ اس کو shipping only بھی کر سکتے ہیں ٹھیک ہے جیسے گروسری کے products ہیں جو میں سے shipping charge لگتا ہے ٹھیک ہے اس طرح سے ہم نے اٹھارہ پرسنٹ رکھنا ہے تو آپ آٹھارہ پرسنٹ سیٹ کریں گے بارہ پرسنٹ inventory جیسے میں نے آپ کو بتایا اس طرح سے inventory ہوگا shipping option ہوئی ہوگا بس variable میں دو جگہ کرنی پڑے گی attribute and variation میں attribute آپ کس طرح سے attribute رکھنا چاہ رہے ہیں جیسے color ہو گیا color ایک attribute ہو گیا size ایک attribute ہو گیا تو color آپ جو بھی color آپ رکھنا چاہ رہے ہیں وہ آپ رکھ سکتے ہیں اب اس کا جیسے آپ کا یہاں پہ میں use کر لیتا ہوں جیسے green ہے یہ اگر کوئی color آپ کا یہاں پہ دیکھ نہیں رہا ہے نہیں ہے تو آپ اس کا add بھی کر سکتے ہیں ٹھیک ہے یہاں پہ تین color میں نے add کر دی اس کا اس کو میں کر دیتا ہوں save attribute اس کے بعد جو options ہیں ہم یہاں پہ ایک اور option add کریں گے size یعنی کہ size کا بھی options ہیں یعنی کہ small ہیں آپ کا big ہے کیا ہے یہ سارے size کا بھی options ہیں تو ہم size بھی اس میں add کریں گے ٹھیک ہے تو یہاں پہ ہم نے size add کر دیا small اس کے بعد size add کر دیا medium اس کے بعد size add کر دیا ml اس کا lx وہ بھی جو بھی کرنا چاہا آپ کر سکتے ہیں تو ہم نے سرا بھی add کیا ہے ٹھیک ہے جس کے بعد ہمیں جو add کرنا ہیں وہ کرنا ہیں variation یعنی تین color تین size کے جو جتنے بھی product سے ہیں اس products کے rate اگر الگ الگ ہیں تو آپ rate الگ الگ ڈال سکتے ہیں تو اس کے لئے ہمیں variation پہ click کرنے کے بعد میں create variation from all attribute جو ہم نے 6 attribute create کیے ہیں یعنی تین color کے تین size کے تو اس چھے کو چھے جو یہاں پہ آپ کا attribute آکر ready ہو جائے گا یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں یہ سارے attribute یہاں پہ آپ کے پاس آ چکا ہے اب اسی attribute کے according آپ اس کو change کر دیجئے یعنی یہاں پہ ابھی 9 attribute آ چکا ہے تین color ہیں تو تین size ہیں تو تو ٹوٹل 9 ہو گیا یعنی یہ green تین طرح کا ہے یعنی green میں آپ کا large small medium یہ سب ہیں تو اب اس میں ایک ایک کر کے آپ کو rate change کرنا ہے تو آپ بلکل اس پر click کریں گے اور اس کو ایک ایک کر کے آپ rate change کر سکتے ہیں جیسے کہ آپ کو green کمان لیجئے کہ اس کے ایک ہزار ہے ایم آر پی ہے اور اس کو sale کر رہے ہیں 900 میں تو اس type سے آپ اس کو add کر لیجئے اگر آپ سب کا ایک ہی رکھنا چاہے تو آپ ایک ہی رکھ سکتے ہیں یہاں پہ product کی images رکھنا چاہے images ڈال سکتے ہیں وہ آپ کی اچھا ہے آپ جیسا کرنا چاہے جس type سے بھی کرنا چاہے وہ آپ کی اچھا ہے اس طریقے سے آپ سارے products کی rate weight جو بھی آپ change کرنا چاہے ہیں وہ آپ بلکل easily change کر سکتے ہیں ہاں different rate variation کا اگر different rate رکھنا چاہے ہیں تو ابھی آپ رکھ سکتے ہیں یہ کوئی color ہیں color کے coding آپ rate change کرنا چاہے ہیں تو ابھی کر سکتے ہیں ہم stock manage کرنا چاہے ہیں وہ stock manage بھی کر سکتے ہیں یہاں سے stock manage پہ click کریں گے اور اس کے بعد آپ یہاں پہ stock manage کا option آ جائے گا یعنی آپ کا اگر دس کا دس option سے یعنی red color میں medium size میں white کے medium size میں دس ہیں دس آپ ایڈ کر سکتے ہیں اس کا shipping classes ہو گیا جو میں نے بتایا اور same as it is اسی طریقے سے کریں گے جیسے اوپر میں نے آپ کو بتایا ہے اس کے علاوہ یہاں پہ بھی وہ ہی کر دیتے ہیں stock manage آپ کا دس ہے اس کے بعد آپ کر لیجے اس کو save کوئی description add کرنا چاہ رہے ہیں کوئی خاص description تو آپ وہ بھی add کر سکتے ہیں تو خیر یہ اس طرح کے سے آپ کا پورا no variable add ہو چکا ہے اور اس کے ہم کر دیتے ہیں اب update جیسے ہم اس کو update کریں گے تو update کرتے ہی یہ سارے variable یہ آپ کا یہاں پہ update ہو جائے گا اور اس کو ہم کرتے ہیں refresh جیہاں آپ یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں یا دونوں چیز options آ چکا ہے یا آپ پہلے دیکھیں گے یہاں پہ color کا options ہے دوسرا size کا options ہے آپ دیکھیں گے کہ یہاں پہ color کا options آ گیا ہے ابھی rate اس میں آیا نہیں ہے تو اس طرح سے آپ color choose کریں گے rate choose کریں گے size choose کریں گے جیسے آپ کا color or rate choose کریں گے تو اس کے according یہ size آپ کو یہاں پہ مل جائے گا دیکھ جائے گا size ٹھیک ہے تو اپنے جو بھی آپ rate رکھیں گے اس کے according آپ کو یہاں پہ دیکھ جائے گا ٹھیک ہے تو خیر یہ اس طرح سے آپ کو بس آ گیا ہے یہاں پہ آپ کا جو دیکھے گا یہ پورا total cost دیکھے گا یہاں اتنے سے اتنے cost کی ہیں ٹھیک تو یہ اس طرح سے آپ کو یہاں پہ mention ہو جائے گا ٹھیک ہے اب بات کر لیتے ہیں کہ اگر آپ کو products import کرنی ہے تو میں نے آپ کو بتا دیا کہ آپ manually products کیسے add کریں گے لیکن اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ میں direct product import کر دوں یا export کر دوں یعنی کسی website پر product delivery ہیں یا کہیں سے delivery ہیں اس کو آپ نے export کر لیا اور اس export کرے ہوئے products کو اگر import کرنا چاہ رہے ہیں تو کیسے کریں گے simple options ہیں میں آپ کو کچھ products add کر دکھاتا ہوں grocery products add کر دکھا دیتا ہوں تاکہ آپ کو کس بھی type products پروڈکٹس کے اگر آپ کو requirement ہوتا ہے تو آپ ہم سے contact کر سکتے ہیں چاہے گروسٹی کے ہوں ویزیٹیویلز کے ہوں فروڈز کے ہوں یا پھر کہ اس طریقے سے کہ کہ kitchen کے ہوں یا پھر home appliances کے ہوں کسی بھی type کے اگر آپ پروڈرز کے requirement ہوتا ہے تو آپ ہم سے easily contact کر سکتے ہیں اور ہم سے کہے لے سکتے ہیں وہ products اس میں کوئی دکت والے بات نہیں ہے ٹھیک ہے تو ہم ابھی کہ یہاں پہ کچھ products آپ کو as a sample آپ کو import کر کے دکھانے والے ہیں ہاں کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ کبھی کبھی یہ import options کام نہیں کرتا ہے تو اس کے لئے کیا ہوتا ہے کہ کچھ plugins ہوتے ہیں جو کہ import options کو یہ روکتا ہے تو آپ کیا کریں اگر آپ کو import کرنا ہی ہو تو آپ کیا کریں سارے plugins کو آپ اس کو پہلے انسٹال کر دیجئے صرف ایک plugin رکھئے او کومرس کے جو plugin ہیں اس plugin کو رکھئے اور باقی جو plugin ہیں سارے plugins کو انسٹال کر دیجئے انسٹال کرنے کے بعد اس کو جب آپ کا products ایڈ ہو جائے تو اس کو جو آپ انسٹال کر لیجئے کوئی دکت نہیں ہے ٹھیک ہے تو یہاں پہ ایک میں سارے plugin ہی کو میں اس کو انسٹال کر لیتا ہوں تاکہ یہ آسانی ہو میرے خیال سے اس میں یہ problem create کر رہا ہے دیکھ رہے ہیں یہ problem create کر رہا ہے تو یہ plugin کی وجہ سے ہے تو میں ان سارے plugin کو میں اس کو کر دیتا ہوں انسٹال اور کبھی کبھی ایک theme کی وجہ سے بھی ہوتا ہے کچھ theme میں جو وہ import کام نہیں کرتا ہے لیکن بہتر ہی ہے کہ اگر آپ کو ایسا کرنا ہوں تو آپ کیا کریں direct اس کو import کر دیکھیں جیسے میں نے اس کو سارے plugin کا انسٹال کر دیا تو یہاں پہ یہ جو import کا options آ چکا ہے ٹھیک ہے اس طریقے سے میں ابھی add کر دیتا ہوں صرف fruits کے category add کرتا ہوں کہ ہمارے پاس بہت سارے fruits کے packages ہیں تو میں صرف fruits کے add کرتا ہوں کچھ یہ آپ کا fruits and vegetables ہیں تو یہ بہت آج کی ڈیٹ میں important ہے کیونکہ لوگ کوئی چیز کریں یا نہ کریں کھانا پینا تو ضرور کھاتا ہے اور یہ بزنس بہت زیادہ چل رہا ہے گروسری fruits ویزیٹیبل فیش میٹ اس طرح کے بزنس آج ایڈا بہت زیادہ چل رہا ہے تو یہی چیز میں آپ کو کر کر دکھا دیتا ہوں یہ میں نے product کو ڈال دیا اور اس میں import کر دیا اب دیکھیں گے کہ کچھ ہی دیر کے اندر یہ product import ہو جائے گا تو اس طرح کے ساتھ آپ easily آپ اپنا آرام سے product import کرنا چاہ رہے ہیں import کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اس کے علاوہ اگر آپ کو product import کرنے میں یا پھر کسی طرح کے آپ کو help چاہیے تو آپ help کے لئے ہم سے content بالکل کر سکتے ہیں چاہے آپ theme install نہیں کر پا رہے ہیں یا theme کو صحیح سے arrange نہیں کر پا رہے ہیں یا پھر وہ کا صحیح سے کام نہیں کر رہا ہے تو کسی بھی tap کے اگر آپ help کے requirement ہے ہو theme installation سے ہو یا پھر آپ ہم سے ویویسیٹ اسٹیپ سے ویویسیٹ بنوانا چاہتے ہیں most welcome آپ بنوانا سکتے ہیں ٹھیک ہے آپ کے اپنے according آپ اپنے چاہتے ہیں کہ اپنے customizing according آپ نے اس کو customize کروانا چاہتے ہیں تو آپ easily کر سکتے ہیں میں ان لوگوں کے لئے بتا رہا ہوں جو بلکل beginner ہیں اور وہ یہ چاہتے ہیں کہ میں کچھ ویویسیٹ بناوں develop کروں تو میں ان لوگوں کے لئے ایک ٹوزیٹ میں process بتا رہا ہوں جو easy process ہے لیکن یہ process اگر آپ کو manually کروں تو manually کرنے میں کم سے کم اس طرح کے manually process کرنے میں لگ بگ لگ بگ ہمیں جو ہے 7 سے 8 گھنٹے تک لگ سکتا ہے لیکن میں اتنے short time میں آپ کو easily بتا رہا ہوں اس لئے تاکہ آپ اتنے short time میں بھی easily آپ اپنے website بنا سکتے ہیں تاکہ میرا بلکل یہ مقصد نہیں ہے کہ میں آپ کو بہت long long video بنا کے دکھا دوں تاکہ آپ ویڈیو کا timing دیکھ کے بھاگ جائے ایسا نہیں ہے میرا مقصد اس لئے یہ ہے کہ آپ کو کچھ بھی تھوڑا بہت بھی جو سیکھ پائیں یا سیکھنا چاہتے ہیں اگر آپ کے دلی اچھا ہے تو آپ بالکل سیکھ سکتے ہیں اگر آپ advanced level میں سیکھنا چاہتے ہیں تو آپ advanced level میں بھی join کر سکتے ہیں ہم online training بھی provide کرتے ہیں offline training بھی provide کرتے ہیں اگر آپ ڈیلی ہیں ڈیلی میں رہتے ہیں تو ڈیلی میں ہمارے office میں آکے join کر سکتے ہیں اور وہاں پہ training لے سکتے ہیں یہ سب چیزیں آپ جتنا practical کریں گے اتنا کم ہے جتنا practical کریں گے جتنا practical دیکھیں گے اتنا ہی زیادہ چیزیں آنے والی ہیں یہ سب ٹھیک ہے تو اگر آپ live join ہونا چاہتے ہیں ہمارے team سے یا ہم سے تو آپ ہم سے contact کر سکتے ہیں ویڈیو کے نیچے description میں آپ کو whatsapp link مل جائے گا contact details مل جائے گا آپ آرام سے contact کر سکتے ہیں جی ہاں تو میں کہہ جو بات کر رہا تھا کہ یہاں پہ product import کی بات کر رہا تھا دیکھیں ابھی product کچھ import ہو چکا ہے جیسے دیکھیں یہ کتنا خوبصورہ سا product یہ آ چکا ہے دیکھیں یہ hybrid green کا شملہ میچ یہ آ چکا ہے ٹھیک ہے یہ دیکھیں ابھی بہت سارے products ہیں آپ کو apple کا products ہیں یہ سب products ابھی آ چکا ہے دیکھیں دیکھیں کتنا خوبصورہ سا products ہیں تو اس type کی اگر آپ کو products چاہیے یا پھر آپ چاہتے ہیں کہ میں اس type کی product کا deal کروں تو آپ بلکل easily ہم سے contact کر سکتے ہیں اور contact کر کے یہ سارے چیزیں آپ ہم سے لے سکتے ہیں ٹھیک ہے اور اس کے بعد اپنا آپ کا کوئی بھی shop کوئی بھی کرانا shop ہو یا پھر آپ کا electronic shop ہو جس بھی type کی shop ہو آپ easily اس کو manage کر سکتے ہیں ٹھیک ہے تو اس طرح سے آپ کا product بھی import ہو چکا ہے یہاں پہ آپ دیکھ لیں یہ product ابھی import ہوئی رہا ہے خیر اس کے بعد ہم short میں آپ بات کر لیں time میں آپ کو بہت ہو چکا ہے لیکن پھر بھی میں short میں آپ کو بات کر لیتا ہوں کہ اگر آگے کا جب process ہے وہ کس طریقے سے ہوگا اس میں کہ بہت سارے بھی process ہیں ملٹی وینڈر کے process ہیں اس کے علاوہ admin کے process ہیں میں ابھی ون باؤن کر کے آپ کو دکھانے والا ہوں تو یہ ابھی میں آپ کو بتا رہا تھا ابھی تک جو میں بتا رہا تھا وہ آپ کو صرف single vendor کے process بتا رہا تھا ٹھیک ہے ہا تو یہ جو چیزیں ہیں اس type اگر آپ کو کرنا ہو تو وہ آپ کیسے کریں گے یہ آپ کو quick view میں آپ یہ home page میں جا کے کر سکتے ہیں اس کے علاوے جو لوگو اگرے change کرنا ہے وہ کہاں سے کریں گے کس type سے کریں گے تو میں یہ آپ کو تھوڑا سا بتا دیتا ہوں اس کے بعد میں چلوں گا direct vendor vendor کے panel میں کہ میں دکان application کو install کروں گا اور install کر کے میں آپ کو دکھاؤں گا کس طریقے سے آپ دکان plugin install کر کے اپنا ملٹی وینڈر کے applications بنا سکتے ہیں پھر وہاں پہ آپ product add کرنا چاہیں وہ product add کر سکتے ہیں ٹھیک ہے تو میں چلتا ہوں سب سے پہلے ہوم پیج میں بات کر لیتا ہوں ہوم پیج میں کچھ چیزیں importants ہیں جی importants جیسے کہ آپ کا یہ ہے quick go quick ہے تو یہ آپ کا tag پر تو آ جائے گا اس کے علاوے یہ options ہیں جی آپ کو change کرنا چاہ رہے ہیں یہ change کرنا چاہ رہے ہیں کہاں سے change کریں گے تو وہ میں آپ کو تھوڑا سا بتا دیتا ہوں یہ آگیا ہوم پیج پہ جی تو میں یہاں پہ چلتا ہوں ڈائٹ پیجز کے اندر اور پیجز کے اندر آنے کے بعد یہاں پہ اگر بہت ساری پیجز ہیں جو میں نے demo import کرنے کی وجہ سے بہت ساری پیجز یہاں پہ آ چکا ہے تو پیجز آپ کو requirement نہیں ہے تو وہ پیجز جو آپ کو requirement نہیں ہے وہ پیجز آپ اس کو delete کر سکتے ہیں ٹھیک ہے تو میں یہاں پہ ابھی ہم آتے ہیں home page اور میں کرتا ہوں اس کو edit ہاں یہ ایک چیز ہے کہ یہاں پہ ابھی آپ کو edit کا option میں عجیب سا دیکھے گا کیونکہ ہم نے ابھی سارے plug-ins کو جہاں انسٹال کر رکھا ہے اس لئے edit کا option سے یہاں پہ عجیب سا دیکھ رہا ہے تو چلتا ہوں کہ یہاں ہے plug-in جو سارے plug-ins جس کو میں نے انسٹال کیا تھا products import کرنے کی وجہ سے تو میں اس کو ابھی اس کو کیا کر لیتا ہوں سارے products جو plug-ins ہیں اس کو میں active کر لیتا ہوں یہ active اس میں لگا بھی بائس plug-ins اب use کیا گیا ہے تو آپ کوش یہ کریں کہ جتنا کم plug-in ہو وہ زیادہ better ہے جتنا کم plug-in آپ use کریں گے اتنا ہی زیادہ better ہے ٹھیک ہے سائٹ سلو کم ہوگا یہ آپ کا پھر آپ refresh کریں یہ اب آپ کا آگیا ہوم پیج ٹھیک ہے یہ آپ کا ہوم پیج آگیا ہے اب آپ ہوم پیج میں آپ design کر سکتے ہیں آرام سے جیسے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ سب سے پہلے یہاں پہ یہ w tag cloud کے نام سے ایک options ہیں اب یہ options جوز کر کے اپنا جو بھی tag ہیں وہ tag آپ manage کر سکتے ہیں category کے جو options ہیں وہ category کا options سے manage کر سکتے ہیں اس کے علاوہ یہاں select revolution ہیں select revolution میں آپ images change کر سکتے ہیں یہ images select revolution کے اندر images رکھی ہوئی ہیں وہ اگر آپ کو change کرنا ہو یہاں پہ یہ quick options ہیں یہاں پہ home page one کے نام سے tag ڈال رہا ہے یہ class ڈال ہوا ہے اسی class کے according یہاں پہ سارے tags ابھی آئے ہوئے ہیں ٹھیک ہے یہاں پہ آپ یہ کر لیں کہ select revolution اگر change کرنا کوئی select change کرنا چاہ رہے ہیں جو select اس میں ڈال ہوا ہے وہ select change کرنا چاہ رہے ہیں یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کونسی select ہے تو وہ select according آپ اس میں change کر سکتے ہیں select revolution کا option آپ کو یہاں سے مل جائے گا یہاں پہ select one اگر اس میں add ہے ابھی ٹھیک ہے تو select one کا اندر جو بھی change کرنا چاہ رہے ہیں وہ آپ یہاں سے change کر سکتے ہیں یہ select one ہے ہاں یہ کوشش کریں کہ یہ جو بھی size ہیں اسی size according آپ images بنائیں سلایڈ بنائیں اور اس کے بعد اس کو upload کر دیں بلکل simple options ہیں upload کرنے کا بلکل simple options ہے کے آپ یہاں پہ کر جائیں ان کے بعد اس کو edit پہ کلک کر ٹھیک ہے آپ ایمیجز کو چینج کرنا چاہ رہے ہیں تو آپ بلکل ایمیجز پہ یہاں پہ کلک کریں گے ایمیجز پہ کلک کرنے کا یہاں پہ میڈیا فائل آئے گا آپ میڈیا فائل میں کہ یہاں ایمیجز ڈال دیں گے آٹومیٹکل یہ چینج ہو جائے گا اس طرح سے ٹیکس چینج کرنا چاہ رہے ہیں ٹیکس پہ آپ کلک کریں گے یہاں پہ آپ کا ٹیکس ہے یہ آپ کا ٹیکس ہے یہ آپ ٹیکس پہ کلک کریں گے یہ چینج ہو جائے گا یہاں پہ میڈیا فائل پہ جائیں گے اور میڈیا فائل پہ جا کے یہ جو ایمیجز کیا گیا ہے اس ایمیجز کے سائز کیا ہیں وہ آپ بلکل ایزلی جان سکتے ہیں تو کیسے جانیں گے آہ تو یہاں پہ میڈیا فائل میں آنے کے بعد آپ وہ سلایڈ دیکھیں دیکھیں یہ سب ہم نے پروڈکٹ ابھی امپورٹ کیا ہے یہ پروڈکٹ پہلے نہیں تھا ابھی ہم نے ابھی امپورٹ کیا ہے ٹھیک ہے تو جو ہمیں ابھی دیکھنا ہے سلایڈ تو اس طرح کہ بہت سارے خوبصورت خوبصورت پروڈکٹس ہیں اگر آپ کوئی اس طرح کوئی بھی پروڈرس کی ریکوائرمنٹ ہو تو آپ ہم سے کونٹڈ کر سکتے ہیں ہر یہ ہے جیسے یہ ایمیجز ہیں تو یہ ایمیجز کی جو سائز ہیں وہاگر دیکھنا ہو تو آپ یہ سائز دیں ہاں پہ دیکھ سکتے ہیں یہ پکسل میں ہے چار سو اسی انٹو ایک سو نبے کے پکسل میں ہے یہ پکسل کے اکورڈنگ آپ اس میں سائز چینج کر سکتے ہیں سیم اس طرح سے جو ہم ایک سائز لینا تھا وہ سلائیڈ کا لینا تھا تو سلائیڈ کا کدھر گیا یہ ہے سلائیڈ تو یہ سلائیڈ کا جو سائز ہے یہ سولہ سو سینٹو پانچ سو پکسل کا ہے آپ سولہ سو سینٹو پانچ سو پکسل کا ایمیجز بنا لیں اور اسی اسی ٹائپ کے ایمیجز بنا کے آپ اس میں اس کو چینج کر دیں ٹھیک ہے تو یہ تو رہی بات کی سلائیڈ کی آپ کے ہو گئی اب اس کے بعد یہ آپشن سے یہ آپشن اگر آپ کو چینج کرنا چاہتے ہیں تو امیلکل آپ اس کو آپ یہاں سے چینج ہیں یہ ہے جیمل کا کوڈ ہے اس کو اس کو چینج کر سکتے ہیں آرام سے ٹھیک ہے اس کے بعد ہاں پہ یہ اپشن سے یہ اپشن سے میں نے آپ کوотриция کیوں سے بتا دیا کہ یہ اپشن کے چینجر کر سکتے ہیں ٹھیک ہے یہ چین کر کے دیکھ سکتے ہیں سب کچھ میں کہ دیا ہوا ہے اور باقی جو انپورٹنٹ کچھ چیز ہیں تھی یہ ہوڑا ہے یہ سب کٹ اپنے سائز کرکوٹنگ سارے چینج کر سکتے ہیں. یہاں پہ اگر آپ کو چینج کرنا ہو تو آپ پروڈکٹ بھی چینج کر سکتے ہیں سیمپل آپشن سے آپ کسی بھی پہ کلک کریں جیسے آگا مان لیجیے کہ میں نیچے پہ کلک کر لیتا ہوں. آ جیسے ابھی میں نے ویجیٹیبلز کا ڈالا ہے تو ویجیٹیبلز کے میں ایڈ کر لیتا ہوں. یہاں پہ ایسے میں کلک کروں گا. کلک کرنے ٹھیک ہے تو اوپر deal of the day میں سارے category کا دیا ہوا ہے تو کیا کرتا ہوں کہ میں نیچے کسی بھی options کو میں change کر لیتا ہوں کوئی ایک تو یہاں پہ ہم یہ change کر لیتے ہیں best smart یہاں پہ اپنا نام چوز کر لیں گے جو بھی آپ نام چوز کرنا چاہ رہے ہیں اس کے بعد یہاں پہ category کی چوز کریں گے جو بھی category آپ چوز کر رکھنا چاہ رہے ہیں تو آپ category چوز کریں گے اور اس کا recording آپ نام چنج کر دیں گے وہ easily جہاں آپ کا پروڈکٹس چینج ہو جائے گا ٹھیک ہے اس طرح کے پروڈکٹس آپ کو change ہو جائے گا اور آرام سے کہ اس ٹائپس آپ پہ یہاں پہ پروڈکٹس کے بینٹ ہوگا ابھی اب use کر سکتے ہیں ٹھیک ہے جی ہاں تو دیکھئے کہ یہاں پہ یہ میں نے ابھی change کر لیتا یہ وزٹیبل فروٹس کے category آگیا ہے جس میں سارے فروٹس کے category آپ کو مل جائیں گے ٹھیک ہے یہاں پہ جو بھی چیز آپ جس میں ایڈ کرنا چاہ رہے آپ کو ایڈ کر سکتے ہیں کوئی بھی اس میں ایکسٹر ایڈ کرنا چاہ رہے ہیں وہ بھی آپ ایکسٹر ایڈ کر سکتے ہیں بلکل سیمپل آپشن سے آپ کوئی بھی آپ clone بنا لیں اور اس کا صرف نام change کر لیں بس خلاص کوئی اور زیادہ مگزمار اس میں ہے نہیں جیسے یہ پروڈکٹس ہیں یہاں پہ یہ سلایڈ ہے پروڈکٹس سلایڈ ہے تو آپ جیسے اس کو آپ clone بنا لیں آپ clone بنا کے اس کو change کر لیں بلکل سیمپل آپشن سے آپ اس میں نام ہوگا ہے change کریں چینج کر لیں بلکل سیمپل آپشن سے آپ کا change جائے گا ٹھیک ہے یہاں پہ آپ کا category آپشن سے یہ category آپ چینج کر لیں یہ آپ کا ہو جائے گا all fresh vegetables بس اس کو save کر لیں تو بلکل سیمپل آپشن سے اس کے بعد اگر ہم بات کر لیں ہوم پیج کے سارے بائنس ہوگر ہے بائنس ہوگر آپ اپنی حساب سے ایڈ کر سکتے ہیں یہ سارے برانڈ ہیں برانڈ اپنی حساب سے ایمیجز بنا بنا کے ایڈ کر سکتے ہیں یہ آپ کا اسیمس ایلوٹ ہے سبسکریشن اپسن سے یہ آپ اس کو manage کر سکتے ہیں کہ آپ یہاں سے manage کر سکتے ہیں اس کو مل چیمپ کے جو پلگین ہے اس پلگین کے ثروب آپ manage کر سکتے ہیں آرام سے یہ مل چیمپ کے پلگین ہے مل چیمپ کے پلگین آپ وہاں سے manage کر سکتے ہیں مل چیمپ مل چیمپ کے پلگین اگر آپ کو نہیں مل رہا ہے تو آپ پلگین پہ جائیں گے اور پلگین پہ جانے کے بعد یہ آئے گا آپ کا مل چیمپ سیٹنگ آپ اس مل چیمپ کا سیٹنگ پہ جا کے آپ آرام سے اس کا manage کرنا چاہیں آپ اسیل اس کا manage کر سکتے ہیں ٹھیک ہے یہاں پہ آپ کا مل چیمپ کے اپی آئی کی ڈل جائے گا اپی آئی کی ڈلتے ہیں یہ کام کرنا شروع کر دے گا ٹھیک ہے یہ ایسیو کے نیچے ہیں مل چیمپ کا فارم integration موقع جو بھی ہیں ٹھیک ہے یہ آپ آرام سے اس کو integrate کر سکتے ہیں مل چیمپ جا کے یہاں پہ آپ اس میں register کریں گے register کر کے یہ آپ اس کو آرام سے manage کر سکتے ہیں اپی آئی کی ٹھیک ہے آپ اپنے یہاں پہ جو بھی نام ہے یا پھر جو login ہو گئے password ہو گئے رہے ہیں اس کے طرح اگر آپ پہلے سے آپ کا account بنا ہوا ہے ٹھیک ہے نہیں بنا ہوا تو اس کا sign up کر سکتے ہیں پھر آپ cost sign up ہو جاتا ہے وہ کوئی دکت نہیں ہے ٹھیک ہے اس کے بعد کی بات کر لیں یہاں پہ footer header تم نے آپ کو بتا دیا تھا footer سب سے پہلی بتا دیا تھا کہ ایک pages کے اندر footer کا section ہے اس کا یہ آپ کا code ہے یہ code آپ use کر سکتے ہیں آرام سے یہاں پہ یہ images ہیں اس images کو آپ اپنا use کر سکتے ہیں یہاں پہ ہوم پیج کے اندر ہی یہ سب images ہیں یہ footer کا option پہ images ہیں تو اس footer کا option پہ اپنا جو بھی instagram کا pages ہیں یا پھر اپنا telegram کا pages ہیں جو بھی جسٹ آپ کے pages ہیں آپ اس page کو آپ link کرنا چاہیں آپ بالکل link کر سکتے ہیں جی ہاں یا جیسے یہاں پہ facebook کلک کریں گے تو facebook پہ چلا جائے گا تو یہاں پہ link کر سکتے ہیں سمپل option سے یہاں footer پہ کلک کریں گے footer پہ کلک کرنے کے بعد آپ کو جو options ملیں گے اس options پہ آپ کلک کریں گے یہاں پہ دو options ہیں یہ آپ کا facebook کا code ہے آپ اس code کے according آپ آرام سے اس کو change کر سکتے ہیں ٹھیک ہے یہاں پہ ساری images اس میں دیا ہیں یہ آپ کا facebook کا icon ہے یہاں پہ facebook کا یہاں پہ change کرنا پہ لے گا یہ آپ change کریں گے یہاں facebook کا link اس طرح سے آپ یہاں پہ link change کر لیں گے ٹھیک تو یہ آپ کا ہو گیا اس کے بعد کے بعد کر لیں کہ ہم کے یہ ویل جو tag ہیں یہ tag آپ change کر سکتے ہیں جو میں نے آپ کو بتایا کہ یہ tag اپنے یہاں سے footer کے section سے آپ اس کو change کریں گے جو بھی ٹیکس کا ہے یہاں پہ یہاں پہ آپ جو بھی اس میں آپ ایڈ کرنا چاہ رہے ہیں category ایڈ کرنا چاہ رہے ہیں وہ آپ اس کو ایڈ کر سکتے ہیں اس کے علاوہ یہاں پہ آپ کا جو design by ہیں تو design by کا options آپ یہاں پہ دیکھیں گے ہوم پیج کا section یہاں پہ جو دیا ہوا یہ چیز آپ change کر سکتے ہیں اپنا جو بھی ہے تو یہاں پہ 2021 2021 شروع ہونے والا ہے یہاں پہ on mall کے جگہ پہ اپنا نام رکھیں گے جو بھی اپنا نام ہے وہ رکھیں گے اور اس کے بعد اس کو link کر دیں گے ٹیک ہے یہاں پہ آپ اس کو link کر دیں گے design and capital technology کا نام سے تو خیر میں نے اپنے capital technology کا نام سے ڈال دیا اور اس کو اگر link کرنا ہو simple options ہیں آپ اس کو link کر سکتے ہیں یہاں پہ ڈال دوسرے link میں open ہونے کے لیے دوسرے tab میں open ہونے کے لیے آپ اس طرح سے save کر سکتے ہیں ٹیک ہے تو یہ آپ کا ہو گیا homepage جتنا بھی homepage کا کام تھا لگ بگلا ہوگا homepage کا سارے کام اس میں ان کا ہو چکے ہیں اور کہ یہاں پہ کہ یہ سب جو images ہیں یہ سب category images ہیں یہ سب images change اگر کرنا ہو تو بالکل simple options ہیں کہ آپ category میں جائیں اور category میں جانے کے بعد اس میں سارے images آپ کو change کر دیں گے ٹیک ہے یہ آپ footer پر کے اندر کہا کہ category کا options ہیں آپ images کے size بنا لیں اسی size recording وہ سارے images اسے change کر دیں یہ جو size ہیں یہاں پہ ایک ایڈٹ پر click کریں گے اور جو باقی جو میں ابھی import کے product اس میں جو نہیں ہیں تو اس میں بھی اگر آپ images لگانا چاہ رہے ہیں تو آپ اس کو بھی لگا سکتے ہیں یہاں پہ یہ size جو بھی ایک size بنائیں گے اسی size کے recording آپ کو میں نے بتا دیا تھا کہ size اس کو کیسے choose کریں گے یہ میں نے آپ کو size بتا دیا تھا کہ جیسے یہ size ہیں یہ size اگر دیکھنا چاہیں گے تو 306 into 288 pixel کا ہے جس طرح کا pixel کا category images بنا کے آپ اس میں add کر سکتے ہیں یا کوئی بھی category images جو آپ بنانا چاہتے ہیں وہ آپ بنا کے اس میں ڈال سکتے ہیں ٹھیک ہے اس طرح سے کہ اگر بات کر لیں کہ ابھی اگر product page کی آہ تو یہ سارے product page کا بھی کہ یہ کام ہو چکا ہے کہ buy options ابھی آ چکا ہے آرام سے یہ options بھی ابھی کوئی بڑا خوصورت سارا ہے ٹھیک ہے اب یہ اس کے بعد ہمارے پاس option ہو جاتا ہے بچ جاتا ہے اب یہاں پہ دیکھیں کہ یہاں پہ ابھی یہ footer نہیں آرہا ہے single page پہ ٹھیک single page footer نہیں آرہا ہے اس کا یہ والے options ہیں یہ کہاں سے change کریں گے simple options ہے کہ آپ کیا کریں یہ header کا options آپ یہاں سے menu میں جائیں menu ہو جانے کے بعد آپ اس کو change کر لیں آرام سے تو یہاں اب یہ آپ کا header کا options ہم یہاں پہ choose کریں گے سب سے پہلے یہاں پہ ہم دیکھ لیتے ہیں کہ یہاں پہ یہ primary menu یہ ابھی primary menu ہے آپ یہ primary menu آپ جو بھی رکھنا چاہیں وہ آپ رکھ سکتے ہیں جو آپ کے کام کی چیزیں ہیں جو کام کے مطلب کی چیزیں ہیں وہ ہی رکھیں گے باقی کے چیزیں آپ اس کو ہٹا دیں گے ٹھیک ہے تو یہ اگر آپ اسی میں کرنا چاہیں وہ آپ اسی میں کر سکتے ہیں یا پھر اگر آپ نیا بنانا چاہیں تو آپ نیا بنا سکتے ہیں وہ آپ کے اوپر آپ کی اچھا ہے جو آپ کرنا چاہیں وہ آپ کی اچھا ہے ٹھیک ہے اس طرح سے کر کے آپ اس کو جو باقی کے چیزیں اس کو delete کر دیں گے اور جو اس میں important چیز نہیں ہیں اس کو ہٹا دیں گے ٹھیک ہے اس کے علاوہ یہاں پہ portfolio ہو گیا ہے جو بھی چیز آپ اس میں رکھنا چاہیں اس کو رکھیں اور جو نہیں رکھنا ہے اس کو ہٹا دیجئے اپنے حساب سے اس کو customize کر دیں گے اس کو save کر دیں گے save کرنے کا یہاں پہ آپ کا automatically change ہو جائے گا ٹھیک ہے یہ جا کے جائے change آپ کو ہو جائے گا آرام سے ٹھیک ہے یہاں پہ آپ بلکل اسی طرح change ہو جائے گا ٹھیک اس کے علاوہ یہ options یہ options اگر آپ کو ہٹانا ہو تو یہ options کہاں سے ہٹائیں گے کیونکہ وہ theme کے coding ہے تو آپ یہ widgets میں جائیں گے widgets میں جانے کے بعد آپ کو options مل جائے گا جے header right جہاں یہ ہے header right اور یہ تو آپ کا menu ہے یہ ہے یہ theme bottom right اس کو آپ ہٹا دیجئے یہ آپ کا یہاں سے ہٹ گیا اسے کوئی خاص ضرورت نہیں ہے اگر آپ یہاں پہ کوئی دوسرا button لگانا چاہ رہے ہیں whatsapp کو لگانا چاہ رہے ہیں آپ لگا سکتے ہیں وہ آپ کے اچھا ہے ٹھیک ہے تو یہ آگیا اس کے علاوہ کیونکہ یہ company کا promotion تھا اس لئے ہم نے ہٹا دیا اس کا یہ mega menu ہے mega menu بھی آپ وہیں سے change کریں گے جو میں نے آپ کی اس سے پہلے بتایا تھا وہ آپ کا mega menu ہے mega menu میں جو بھی آپ اٹ کرنا چاہ رہے ہیں یہاں پہ سارے mega menu ڈالا ہوا یہ ہے vertical menu یہ سارے sections آپ کو یہاں پہ دیکھ جائیں گے جو بھی sections آپ یہاں پہ add کے ہوئے ہیں یا دیکھ رہے ہیں یہ سارے sections وہاں پہ vertical menu کا اندر آپ کو دیکھے گا ٹھیک ہے تو vertical menu میں جو آپ menu رکھیں گے وہ ہی رہے گا وہاں پہ اور کا باقی کا menu یہ وہاں پہ نہیں دیکھے گا تو میں آپ کو simple simple میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ آپ آرام سے easily اس کو one by one کر کے اس کو practice کریں گے اور دیرے 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 یہ سارے چیز ہیں آپ کو میں یہاں پہ مل جائے گا ٹھیک ہے یہ آپ کا سارے changes ہو جائے گا ٹھیک اس کے بعد کا جو process سے اب ہم نے ایک single vendor website ابھی تک ہمارے پاس ready ہو چکا ہے آپ دیکھیں گے یہ سارے products جو میں نے ابھی import کیا تھا وہ products بھی میں بھی upload ہو چکا ہے سارے products upload ہو چکا ہوگا جی ہاں لگ بگ لگ سارے products جائے اس میں add ہو چکا ہے دیکھیں سب add ہو چکا ہے ٹھیک اب یہ ایک چیز ہے کہ اس میں کچھ options ہیں جیسے آپ کا یہ لوگوں اگر آہیں اس طرح کے changes کرنا ہے تو وہ کیسے کریں گے یہ بہت important options ہیں اس کے لئے آپ appearance پہ جائیں گے اور theme options پہ جائیں گے یہاں پہ آپ کو سارے چیزیں ملیں گے theme options پہ ابھی اگر آپ دیکھیں گے تو آپ کو یہاں پہ جب آپ menu کا page open کریں تو یہاں پہ آپ نیچے footer نہیں دیکھ رہا ہے کیوں کیوں کہ ابھی اس میں footer setup نہیں ہے ٹھیک ہے تو یہ سارے چیزیں جو لوگو ہے footers وگرہ سب آپ یہاں سے change کر سکتے ہیں لوگو آپ اسے size کا بنائیں size کیسے لینا ہے میں نے آپ کو بتا دیا کس طرح سے میڈیا میں جا کے وہاں سے size آپ لے لیجئے یہاں پہ جو زیادہ better رہے گا اس کے علاوہ یہاں پہ کہ یہ آپ کا theme layout ہے جو بھی آپ color change کرنا چاہے آپ color change کر سکتے ہیں جو آپ کے اچھا ہے جس type سے color رکھنا چاہے یہاں پہ layout ہے layout جس type سے آپ رکھنا چاہے آپ layout رکھ سکتے ہیں دو تین چار جو بھی آپ layout رکھنا چاہے ہیں وہ آپ رکھ سکتے ہیں یہ آپ کا header and footer کا options ہے تو header یہاں پہ style one ہے لیکن یہاں پہ footer ابھی selection نہیں ہے تو میں یہاں پہ footer آپ کا select کر دیتا ہوں یہ آپ کا footer ہوگی select ٹھیک ہے یہاں پہ ایک ایک important چیز ہے mobile layout اگر آپ یہاں پہ دیکھیں گے تو یہ آپ کا footer ابھی آ چکا ہے یہ دیکھیں یہ footer آ چکا ہے لیکن ایک بہت important چیز ہے کہ mobile layout یہ mobile میں کیسے دیکھے گا اگر آپ اس کو mobile open کریں گے تو ابھی اس type سے دیکھ رہا ہے ٹھیک ہے یعنی یہ اس type سے آپ کو دیکھے گا لیکن اگر آپ اس کو mobile layout آپ اس کو change کرنا چاہ رہے ہیں یا پھر mobile layout کے according آپ اس میں use کرنا چاہ رہے تو کیسے کریں گے ٹھیک ہے simple options ہیں یہ دیکھیں یہ ابھی جیسا آپ کو website ہیں اسی type سے آپ کو یہاں پہ دیکھ رہا ہے ٹھیک ہے لیکن یہ جو website دیکھ رہا ہے same as it is طرح سے ہمیں دیکھانا نہیں ہے کیونکہ mobile layout ہمیں different لینا ہے ٹھیک ہے تو mobile layout different لینا ہے جس کے لیے کیا کریں آپ کو میں نے پہلے بتایا کہ mobile layout اس میں pre layout تین چار pre layout already ہیں جو اس میں بنا ہوا ہے develop کیا ہوا ہے pre layout آپ چاہیں تو وہ بھی use کر سکتے ہیں یا پھر اپنے ایک حساب سے customization کر سکتے ہیں جی ہاں جو میں آپ کو دکھا دوں کہ اس میں جو demo import میں نے کیا تھا وہ demo import میں کتنے mobile layout ہے mobile layout یہاں پہ تین mobile layout ہے آپ ان میں سے جو بھی چاہیں وہ آپ use کر سکتے ہیں سارے دو mobile layout ہے تو میں دیکھ لیتا ہوں دونوں کو جو کیسا دیکھتا ہے یہ آپ کا mobile layout ہے یہ آپ کا جو mobile layout ہے mobile layout ہے one ہے دیکھیں کتنے خوبصورا سر design ہے یہ آپ mobile view کریں آپ mobile میں آپ کو اس طرح سے دیکھے گا یہ آپ کا top category آ جائے گا یہ آپ کا slide ہے آہ اس کے بعد یہاں پہ یہ آپ کا جو ہیں کہ deal of the day options ہیں نہیں نہیں products اس میں ایڈ ہوگا اس کے علاہ یہ آپ کے images ہیں ٹھیک ہے یہ اس tab سے آپ کا mobile layout دیکھے گا ٹھیک تو یہ اگر آپ کو set کرنا ہوں تو کیسے کریں گے یعنی جب کوئی mobile میں view کرے تو دوسرا جو mobile layout تھا وہ یہ تھا یہ world mobile layout ہے یہاں پہ آپ دیکھیں گے کہ دو دو product آپ کو دیکھے گا تو اب دونوں میں سے جو بھی use کرنا چاہے وہ آپ اب use کر سکتے ہیں یہ دیکھیں ٹھیک ہے دونوں میں سب جو بھی use کرنا چاہے use کر سکتے ہیں تو وہ کیسے کریں گے تو یہاں پہ جو theme options ہیں جو میں نے آپ کو بتایا تھا theme options اس theme options کے according آپ یہاں پہ change کر سکتے ہیں mobile layout یہ ہے mobile layout آپ اس میں mobile logo add کرنا چاہیں enable کرنا چاہیں enable کر سکتے ہیں logo logo add کر دیں گے یہاں پہ آپ کو select کرنا ہے mobile theme content یہاں پہ آپ کو theme content چوز کرنا ہے یہ one two جو بھی آپ کو چوز کرنا ہے وہ آپ select کریں گے style one style two جو بھی style آپ رکھنا چاہیں گے آپ وہ رکھ سکتے ہیں بالکل رکھ سکتے ہیں کوئی دیکھت نہیں ہے ٹھیک ہے تو اس طریقے سے آپ اپنا mobile layout open کریں گے جیسے ہی اب اس صورت میں جیسے ہی کوئی بندہ بھی mobile open کرے گا website mobile میں open کرے گا تو automatically وہ mobile کا آکار کا ڈھل جائے گا جیسے ابھی دیکھیں کہ میں اس کو mobile کا روپ میں اس کو میں responsive ہے اس لئے میں اس کو mobile کے اکورڈنگ میں اس کو open کر رہا ہوں تو یہ mobile کے اکورڈنگ یہ open ہو جائے گا ٹھیک ہے تو یہ mobile میں آپ open کر کر دیکھیں گے تو mobile میں اس طرح سے دیکھے گا جیسے آپ نے کوئی mobile میں دیکھا ہے ٹھیک ہے تو یہ چیزیں ہو گئیں یہ بھی ہو گئیں اور باقی کے جو options ہیں اب باقی کا options آپ add کرنا چاہیں ہٹانا چاہیں گھٹانا چاہیں جو بھی کرنا چاہیں صاحب یہیں پہ possible ہیں آپ اپنے حساب سے اس کو جس حساب سے چاہیں اس کو maintenance کرنا چاہیں اس کو add کرنا چاہیں آپ بالکل آراند سے اس کو add کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اب بات کر لیتے ہیں اس کا صرف ایک options رہ گیا وہ ہے vendor کا ابھی یہ complete ہو چکا ہے اب ہمیں کیا کرنا ہے vendor بنانا ہے تو vendor کے لیے آپ دکان plug-in کا use کر سکتے ہیں دکان plug-in use کرنے کے لیے آپ کو دو چیزوں کی requirement ہوگی اگر آپ پی آرزن use کرتے ہیں دکان plug-in اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ buy کر کے کریں تو وہ زیادہ better ہے کیونکہ pro version وہ زیادہ better options ہوتا ہے تو دکان plug-in آپ جائیں گے یہاں پہ آپ کو مل جائے گا دکان تو آپ کو دکان plug-in کے اگر آپ کو دیکھنا ہوں یا buy کرنا ہوں تو آپ easily buy کر سکتے ہیں وہ buy کر کے کریں premium plug-in use کریں وہ زیادہ better ہے بمقابل یہ کہ آپ free version use کریں لیکن میں آپ کو اگر آپ free version بھی use کرنا چاہ رہے ہیں use کر سکتے ہیں کوئی دکت والی بات نہیں ہے آرام سے use کرنا چاہیں use کر سکتے ہیں ٹھیک ہے ڈکان plug-in ہے اس کا آپ use کریں گے ہاں اس کے جو price ہیں price بالکل reasonable price ہیں آپ اپنے حساب سے اس کو دیکھ سکتے ہیں manage کر سکتے ہیں کسی حساب سے آپ کو زیادہ better رہے گا کون سے price آپ کے لئے زیادہ better رہے گا یعنی کون سے plan اس کے میں تین چار plan ہے لیکن کہ اگر آپ as a business owner ہیں تو business owner ہی لینا زیادہ better ہے اگر starter plan ہے تو آپ starter plan پھر لے سکتے ہیں یہ yearly package ہے اسے price آپ کو دیا ہوا ہے سارے چیزیں آپ آرام سے اس کو manage کر سکتے ہیں ہاں اگر آپ کو دکان plug-in چاہیے تو آپ plug-in سے ہمیں contact کر سکتے ہیں ہم premium plug-in بھی آپ کو provide کر سکتے ہیں معروض بہت سارے customer سے اس recording ہم premium plug-in بھی use کرتے ہیں ٹھیک ہے اب ہم بات کر لیتے ہیں کہ اگر آپ free میں use کریں تو کیسے ہوگا کیونکہ بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو paid plug-in use نہیں کر پاتے ہیں تو ہمیں ان کا خیال رکھتے ہوئے ہمیں یہاں پہ جو دکان plug-in ہے use کرنا ہے وہ free plug-in use کرنا ہے ٹھیک ہے ہاں آپ میں سے کسی کو ایک requirement ہو تو آپ ہم سے contact کر سکتے ہیں easily آپ دکان کے through کا آپ اس کو manage کر سکتے ہیں ہاں یہ اس کے جو free plug-in ہے free plug-in کے according بھی آپ کام کر سکتے ہیں but as a professional اگر آپ کام کرنا چاہیں تو آپ system میں کریں systematic way سے کریں تو آپ کے لئے وہی better ہوگا کہ آپ دکان plug-in premium version لے ٹھیک ہے تو یہاں پہ اب دکان کو میں setup کر دیتا ہوں ابھی کہ یہ میں دکان setup کرنے کے بعد میں آپ کو یہ دکھاؤں گا کہ کس طریقے سے ہم دکان plug-in setup کرنے کے بعد پھر اس کو ہم manage کریں گے اور manage کر کے کس طریقے سے ہم products add کر سکتے ہیں product کو ڈال سکتے ہیں یا پھر آپ کو جب vendor ہوگا ونڈر کے اس طرقے سپورٹ رکھنا لے گا ٹھیک ہے تو یہاں پہ look like amazon eBay اس طرح کے جو website اگر بنانا ہو تو آپ اس دکان plug-in کے مدد سے آپ بنا سکتے ہیں یا بنوا سکتے ہیں یعنی آپ اگر خود سے بنانا چاہیں تو بنا سکتے ہیں یا پھر ہم سے بنوانا چاہیں تو ہم سے بنوا سکتے ہیں اس طرح کے setup ہیں بہت سارے setup کا ویشن بائی ڈیفول ٹک ہے اگر آپ google map use کرنا چاہیں تو google میں آپ اس کو use کیجئے لیکن میں ابھی اس کو google map اس کو use نہیں کرنے والا تو اس کو میں ڈائرٹ کانٹینیو پہ کلک کر دیتا ہوں یہاں پہ vendor ہیں تو vendor کے جگہ میں آپ سیلر رکھ سکتے ہیں یہ سارے چیز میں میں اس سے رکھ رہا ہوں کنی vendor enable selling کے آپ اس کو ڈائرٹ اگر ڈائرٹ سیل پہ دے دیں گے تو سیل پہ دے سکتے ہیں لیکن اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ ایک commission base پہ رکھیں کہ جب تک آپ کا approval نہ آ جائے تب تک آپ اس کو approval نہ دیں تو یہ آپ کے اوپر زیادہ بیٹر options ہے اس لئے میں اس کو ایسے ہی رکھ رہا ہوں آپ پسنٹیز پہ رکھنا چاہے رکھ سکتے ہیں fixable رکھنا چاہے ممیمورشپ کے کونڈ رکھنا چاہے وہ آپ رکھ سکتے ہیں minimum withdraw withdraw آپ کتنے کرنا چاہتے ہیں کتنے تک آپ withdraw کرنا چاہتے ہیں وہ آپ کر سکتے ہیں یہاں پہ ٹھیک ہے یہ آپ continue پہ کلک کریں یہاں پہ complete یا hold process آہ تو آپ اس پہ کلک کر دیں جو بھی status اس کا ہے اور اس میں بینک ٹرانسفر رکھیں تو زیادہ بیٹر ہے تو میں یہاں پہ بینک ٹرانسفر رکھ دیتا ہوں یہ آپ کا وہ ٹریک کرنا چاہے وہ ٹریک کر سکتا ہے اپنا mail recommended mail میں ٹریک کر سکتا ہے تو اس طریقے سے آپ کا دکان پلیگن ہے وہ سیٹ اپ ہو چکا ہے ملٹی وینڈر کے لئے اور ابھی ہم یہ دکان پلیگن میں آ چکے ہیں اور اس کے لئے کہ ہم اس کو open کریں گے اور open کر کے ہم اپنا دکان پلیگن کا سیٹ اپ کریں گے ٹھیک ہے یہاں پہ existing user new user existing user کو میں یہ لیتا ہوں اگر آپ new user لینا چاہیں گے آپ اس کو لے سکتے ہیں تو میں یہاں پہ ڈائریک دکان پلیگن اب use کرتا ہوں ٹھیک ہے یہ میں کر لیتا ہوں ڈیشبورٹ پہ کلک کلک کرنے کے بعد یہاں پہ آپ options آ گیا ہے یہ آپ کا دکان ٹھیک ہے یہ آپ کا دکان کا آ چکا ہے ابھی تک اس میں کوئی وینڈر ایڈ نہیں ہے تو سب سے پہلے میں ایک وینڈر ایڈ کرتا ہوں ٹھیک ہے وینڈر ایڈ کرنے کے بعد ہم آگے کا کام کرتے ہیں یہ ہے وینڈر وینڈر سائن اپ ہم وینڈر پہ کلک کرتے ہیں ابھی جیسے کہ یہاں پہ آپ کو دیکھ رہا ہے ایک وینڈر آلڈی یہاں پہ ایڈڈ ہیں تو اس کو میں ایڈڈ کر دیتا ہوں ہم ہم چلی یہ سارے ٹھیک ہے تو اپنی حساب سے آپ ایڈ کرنا چاہاں ہیں وینڈر وینڈر بھی ایڈ کر سکتے ہیں جب ایک وینڈر ایڈ کر کے دکھا دیتا ہوں تو زیادہ بیٹر ہوگا ہاں اس کے لئے آپ پیج بھی options manage کر سکتے ہیں پیج options آپ manage کرنے کے لئے آپ کو کیا کرنا پڑے گا ڈیش بورڈ پہ جانا پڑے گا جیسے میں کر دیتا ہوں یہاں پہ یہ ہے آپ کا ڈیش بورڈ ٹک ہے اب اس کو میں دوسرے ٹیب میں open کر لیتا ہوں تاکہ یہ دیکھنے میں تھوڑ ٹھیک 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 لگے یہ آگیا آپ کا سیلر ڈیش بورڈ ٹھیک 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 ڈیش اس میں کچھ پرابلم آ رہا ہے لگ رہا ہے تو خیر میں پہلے اس کا سیٹ اپ کر لیتا ہوں تو دکان پلیگر میں آپ کو جانا پڑے گا وینڈر پہ اس کے بعد یہاں پہ آپ کوئی بھی وینڈر ایڈ کرنا چاہیں آپ اس کو ایڈ کر سکتے ہیں تو اس سے پہلے ایڈ کرنے سے پہلے ہم یہاں پہ اس کا کچھ اور سیٹنگ کر لیتے ہیں جی ہاں یہ سیٹنگ ہے تو یہاں پہ ہم ڈال دیتے ہیں اس کا لوگو ابھی میں کوئی سے بھی لوگو لے لیتا ہوں آپ اپنے حساب سے لوگو اس کو رکھیں گے جو بھی رکھیں گے وہ اپنے حساب سے رکھیں گے لوگو اور جب بھی آپ اس کا نام دیں گے وہ نام اپنے حساب سے رکھیں گے تو یہاں پہ جو ہمارا سیلر پینل ہیں سیلر ہیں وہ یہ ہے تو یہ ہمیں یوز کرنا ہے وینڈر یارل سٹور کے نام پہ اس کے بعد یہ ہے اس کے بعد ہم کریں اس کا سیلر سیلر تارمن کنڈیشن وینڈر یہ ہے نیو وینڈر پوڈٹ اپلوڈ یہ آلاو نیولی ڈیسیبل ٹھیک ہے یہ ہم نیو پوڈکٹ کر رہی ہے یہاں پہ پیجز ہیں تو یہ ہم سیلٹ کریں گے ڈیش بورڈ یہاں پہ بھی ڈیش بورڈ سیلیکشن نہیں تھا یہ آپ کا مائی آرڈر آ گیا یہ اسٹور لسٹ آ گیا یہ تارمن کنڈیشن آ گیا تارمن کنڈیشن پہ جد فیلال نہیں ہے تو یہ اس کا ہم چھوڑ دیتے ہیں یہ آپ کا گوگل میں آپ کا آ گیا کوئی بھی آپ پینڈر کا یہاں پہ ایمیل آڈی فون نمبر اسٹور ایڈرس ہائٹ کرنا چاہ رہے ہیں تو اب ہائٹ کر سکتے ہیں تو جی ہاں یہ آپ کا بھی آ چکا ہے اپشنز وینڈر کا آپ یہاں پہ وینڈر ریجسٹر کر سکتے ہیں یہاں پہ ایز وینڈر یہاں پہ مینشن کر سکتے ہیں یا ایز وینڈر کس طرح سے مینشن ہوگا بلکل سیمپل اپشن سے چلئے میں ابھی ایک وینڈر ایڈ کر رہتا ہوں جو بلکل سیمپل ہو اپنے میل آڈی ڈال دیتا ہوں اس کے بعد ٹھیک ہے میں نے یہاں پہ ڈال دیا یہ میں اپنے نام ڈال دیتا ہوں اس کے بعد یہاں پہ شاپ کا نام ڈال دیتا ہوں جو بھی آپ شاپ کا نام رکھیں وہ آپ کے اوپر اچھا ہے اس کا ای آرل بن جائے گا یعنی آپ کا ڈامین سٹور سلیش آپ کا جو بھی نام ہے اور یہاں پہ آپ کا فون نمبر ڈال دیتا ہوں ٹھیک ہے اس کے بعد اس کو یہاں پہ ایک وینڈر اس کو آپ ریجسٹر کر سکتے ہیں تو میرے خواہد سے کچھ چیزیں گڑ بڑ ہیں یہاں پہ یہ پاس ورڈ بڑا ویک ہے تو ٹھیک ہے تو میں اس کو پاس ورڈ تھوڑا سے سٹرانگ بنا لیا پھر بھی وہ لائے کہ ابھی ویک ہے ٹھیک ہے تو ابھی یہ میڈیا میں آ گیا چلیے میں اس کو وینڈر ریجسٹر کر لیا ہوں اب یہ وینڈر آپ کا ریجسٹر ہو گیا وینڈر ریجسٹر ہوتے ہیں جو میں نے وینڈر کے لئے یہ لوگو رکھا تھا تو اس لوگو آ گیا یہاں پہ تو وہ آپ اپنی حساب سے لوگو رکھیں گے تو زیادہ بیٹر رہے گئے لوگو بہت بڑے لوگو ہیں تو وہ اپنی حساب چھوٹا لوگو رکھیں گے ٹھیک ہے اس کا یہاں پہ اسٹور کا نام چیز کریں گے اسٹر کے نام و ایں ڈرس لے آپ آپ ڈالیں گے یہاں پہ ابھی فیلال میں اسکو سکیپ کر دیتا ہوں اس کے بعد ایہ pun ہمیں آباد میں نہیں ہم سکیپ کر سکتے ہیں اس کے بعد اپشن ہوں اسٹر طور پر ہم میں سکیپ کر دیتا ہوں مستوئی پیمینٹ sec ost تشمیز میں ایسہ ماں آبا بہو ہوں س протن مکر نہیں ہے ہے ٹھیک ہے بلکہ سیمپل آپشن سے زیادہ کوئی مگزماری اس میں ہے ہی نہیں آپ اس میں یہ آپ کا ایک وینڈر کا پینل مل جائے گا اپنا وینڈر جی اپنا پوڈٹ ایڈ کر سکتا ہے آرڈر دیکھ سکتا ہے ویڈڈرور کر سکتا ہے بہت سارے چیز ہیں اب سیمپل آپشن سے اگر آپ پوڈکٹ ایڈ کرنی ہو تو بلکہ آرام سے پوڈکٹ ایڈ کر سکتا ہے بس اس میں ایڈ نیو پر کلک کرے گا اور جو بھی کٹیگری پر ایڈ کرنا چاہے وہ کٹیگری یہاں پہ سارے کٹیگری آ جائیں گے جو کٹیگری آپ اس میں ڈال کے رکھیں گے ٹھیک ہے یہاں پہ آپ وینڈر کا سیمپل آپشن سے جیسے آپ نے اس سے پہلے پروڈکٹ ایڈ کیے تھے سیم ایز اس طرح سے میں یہاں پہ ایک ایڈ بھی کر کر دکھا دیتا ہوں یہ کس طریقے سے پروڈکٹ ایڈ ہوتا ہے وینڈر کا تو ابھی یہاں پہ کوئی پروڈکٹ اس میں ایڈ نہیں ہے ٹھیک ہے تو میں ایک ہی پروڈکٹ ایڈ کر دیتا ہوں ٹھیک ہے یہاں پہ میں نے یہ پروڈکٹ ایڈ لے لیا یہ ہیٹاہ یہ تسٹ پرڈکٹ یا تسٹ وینڈر کر دیتا ہوں ٹھیک ہے یہہاں پہ ہمیں ریٹ ڈالنا ہے یہاں پہ ہمیں ڈسکاؤںٹ ریٹ ڈالنا ہے یہاں پہ ہمیں جو ملٹی امیجز ہیں جو اور ایک امیجز کے علاوہ پانچی امیجز اور ایڈ کرنا چاہ رہے ہیں وہ آپ ایڈ کر سکتے ہیں جتنے بھی امیجز ایڈ کرنا چاہ رہے ہیں وہ آپ کے اچھا ہے اس کے بعد کون سی کٹیگر میں رکھنا ہے وہ کٹیگری ہمیں ایڈ کرنا ہے اس کا ڈسکریپشن رکھنا ہے ٹاگ رکھنا ٹاگ ڈالنا ہے جو بھی ٹاگ آپ ڈالنا چاہتے ہیں وہ ٹاگ ڈال سکتے ہیں یہاں پہ ڈسکریپشن ڈال سکتے ہیں اس کے بعد create and add a new پہ کلک کریں گے یہ آپ کا ہو گیا ایک پوڈٹ آپ کا ایڈ ہو گیا ٹھیک ہے تو اب یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں کتنا ایزی اپشنز ہے یہ اس طرح کے سب ایڈ کر سکتے ہیں اس کے علاوہ یہاں پہ آپ آرڈر ہو گیا دیکھ سکتے ہیں یہ کتنا آرڈر سائے نہیں آیا یہ پوڈکٹ آپ وینڈر میں دیکھیں گے یہ وینڈر میں کس طرح سے دیکھے گا اب ہم آ جاتے ہیں یہاں پہ پوڈٹس کی لسٹ میں اور ہم دیکھتے ہیں کہ وینڈر کا پوڈٹس کیسے آئے گا یہ آپ کا پوڈکٹس ہم نے جب ہی پوڈٹ ایڈ کیا وہ پوڈٹ کیا پبلش ہو چکا ہے نہیں ہو چکا ہے وہ ابھی پبلش نہیں ہوگا جب تک آپ اس کا اپروبل نہیں دیں گے یہاں پہ یہ دیکھئے یہ ابھی پینڈنگ پڑھا ہوا ہے یہ پینڈنگ پڑھا کیونکہ ابھی ہم نے اس کا اپروبل دیا نہیں ہے تو یہ پوڈٹ ہمیں دیکھ لیں گے دیکھ لیں گے کوئی چیز صحیح کرنا ہو اس کو مینج کرنا ہو تو آپ اس کو صحیح کر سکتے ہیں اور صحیح کرنے کے بعد اس کو آپ جہیں کہ اس کو مینج کر سکتے ہیں یا پھر اس کو پبلش کر سکتے ہیں تو بالکل سیمپل آپشنز ہیں میرے خالصے سمجھ میں آ ہی گئی ہوگی اگر کوئی بھی چیز اس کے اندر کمی رہ جاتی ہے یا پھر چھوڑ جاتی ہے یا پھر آپ کوئی ایسے چیزیں کیونکہ اتنے کم ٹائم میں پورا کورس کو کمپلیٹ کرنا ممکن نہیں تھا پھر بھی میں نے کوشش کی اپنے اپنے ایکورڈنگ کے یہ ساری چیزیں آ جائے اور اس کے ایکورڈنگ ہی میں نے اس کو کرنے کوشش کی ہے اور پورا ای ٹوزٹ پروسس ہم نے بتانے کوشش کی ہے اگر ان میں سے بھی کوئی چیز ایسے کمی رہ جاتی ہے یا پھر پرابلم ہو جاتا ہے تو آپ یہ پروڈکٹ اگر آپ دیکھنا چاہیں تو آپ دیکھ سکتے ہیں تو اگر ہاں کوئی بھی پروڈکٹ کوئی چیز اس میں سمجھ میں نہیں آرہا ہو تو آپ بالکل ایسیلی آپ کانٹیٹ کر سکتے ہیں یا پھر آپ اس ٹائب سے ہم سے بنوانا چاہیں تو آپ ہم سے بنوانا سکتے ہیں یا خود سے بنانا چاہیں آپ تو آپ آرام سے ایسیلی خود سے بنا سکتے ہیں یا پھر آپ چاہتے ہیں کہ آپ ویب ڈیولپمنٹ سیکھنا چاہتے ہیں تو آپ جوائن ہو سکتے ہیں ہوری ویڈیولپمنٹ کیمپین چل رہا ہے ابھی یہ آپ کا جینوری سے بہت بردست ایک وہ ہونے والا ہے شرکشن چالو ہونے والا ہے جس میں آپ جوائن ہو سکتے ہیں آپ کو ی Catalunya سے کیا موقع ملے گا اس میں آپ اپنا نام درج کرا سکتے ہیں جوائن ہو سکتے ہیں اس میں 5 دن کا ٹریننگ آپ کو دیا جائے گا اس ٹریننگ میں جوائن ہو سکتے ہیں جس میں آپ آرام سے ایزلی سیمپل ویب سائٹ ملٹی ویب سائٹ یا پھر کہہ سنگل وینڈر ویب سائٹ ملٹی وینڈر ویب سائٹ موبائل اپلیکشن سارے چیزہ بنا سکتے ہیں تو یہ ہو گیا آپ کا مکمل ایک ملٹی ویب سائٹ اب ہم آگے کے پروسس میں ہم یہ جاننے کوشش کریں گے کہ اگر یہ جو ہم نے ملٹی وینڈر ویب سائٹ بنایا ہے اس ویب سائٹ کو اگر ہمیں موبائل ایپ میں بنانا ہو موبائل ایپ کی شکل دینا ہوں تو وہ کس طرح کیسے دیں گے موبائل ایپ کی شکل چاہے وہ انڈرائیڈ ہو یا آئی ایس او ہوں یہ دونوں کو اگر اس طرح اپلیکیشن بنانا ہو تو اپلیکیشن کس ٹائپ سے آپ بنا سکتے ہیں ایزی اس ٹیپ میں انڈرائیڈ کی اپلیکیشن کیسے بنائیں گے اس کو پلائی سٹو میں کس طرح کیسے دالیں گے پورا پروسس میں آپ کو بتانے والا ہوں اس ویڈیو میں ہم نے یہ کور کیا کہ اگر آپ سنگل وینڈر کی ویڈیو بنانا چاہ رہے ہیں ملٹو وینڈر کو ویڈیو بنانا چاہ رہے ہیں یا پھر آپ کا گروسٹی کی یا پھر کسی بھی ٹیپ کے اگر ویڈیو بنانا چاہ رہا تو اس کا ویڈیو بنانے کا ایزی پروسس کیا ہوگا کس ٹیپ سے ہوگا ایمان شاپ کا یوز کر کے آپ آرام سے ایزیلی کیسے بنائیں گے یہ ساری چیزیں ہم نے دیکھا جانا ٹھیک ہے اگر آپ یہ چیزیں کے دیکھنا چاہ رہے ہیں تو یہ آپ آرام سے آپ اس کا ایڈ ڈیمو پینل آپ دیکھ سکتے ہیں میں آپ کو یہ ڈیمو ویڈیو بھی آپ کو دے دوں گا اور اس کا ڈیمو لنک بھی دے دوں گا اس کا اگر بیک اینڈ دیکھنا چاہیں آپ بیک اینڈ بھی دیکھ سکتے ہیں اس طرح سے یہ کرنسی ہیں یہ کرنسی اگر چوز کرنا چاہیں یہ لینگویج چینز چوز کرنا چاہیں عربیق میں بنانا چاہیں انگلیش میں بنانا چاہیں سب آپ بنا سکتے ہیں کوئی دکت نہیں اگر آپ کو عربیق میں چاہیے تو آپ عربیق میں بھی بنا سکتے ہیں کہ ہمیں عربیق بھی آتی ہے ہم دوبائی قطل سعودی لبنان ان ساری جسوں میں ڈیل کرتے ہیں کوئی پرابلم نہیں ہے اگر آپ کو عربیق میں بھی بنانا ہو تو آپ عربیق میں بھی ہم سے بنوا سکتے ہیں یا بنا سکتے ہیں ٹھیک ہے پھر ملتے ہیں ایسے ہی انٹرسٹنگ ویڈیو کے ساتھ